السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی سب مل کر سورة الفاتح پڑی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اییاک نعبد و اییاک نستعیم اہدین السراط المستقیم سراط الذین انعمت علیہم غیر المغدوب علیہم ملدالی آمین کس لفظ پر ابھی آپ نے غور کیا رب العالمین کیا کل یہاں سے جانے کے بعد بھی آپ نے اس پر غور کیا نماز میں کس کس کو خیال آیا رب العالمین کا کیا جب احساس ہوا تو پھر دل سے الحمدللہ بھی کہا کیونکہ وہ شخص دل سے الحمدللہ کہہ ہی نہیں سکتا جو رب العالمین کا معنی نہیں سمجھتا دیکھئے اس کورس کا مقصد ایسے افراد تیار کرنا ہے جن کو ربانی کہا جاتا ہے ربانی کون ہوتے قرآن پاک میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے ولیکن کونو ربانیین بما کنتم تعلمون الكتابہ وبما کنتم تدرسون سورة علی عمران کی آیت نمبر 79 ہے ولیکن کونو ربانیین لیکن وہ کیا کہتا ہے کہ ربانی بن جاؤ بما کنتم تعلمون الكتابہ وبما کنتم تدرسون بوجہ اس کے جو تم اس کی تعلیم دیتے تھے اور بوجہ اس کے جو کچھ تم خود پڑھتے تھے یہ آپ کے اس کورس کا موٹو ہے یا یوں سمجھئے کہ آپ کا گول ہے یا آپ اس کرائیٹیریا پر اپنے آپ کو پرکھیں گے اس پر آپ اپنے آپ کو پرکھیں گے کہ آپ کے اندر رب کی پہچان رب سے تعلق اور رب کے ساتھ ایک وابستگی پیدا ہو رہی ہے یا نہیں ہمیں ان لوگوں میں شامل نہیں ہونا جو قرآن پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں لیکن نہ رب سے ڈرتے ہیں نہ رب کی اطاعت کرتے ہیں کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بعض لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان پر لانت کرتا ہے قرآن پڑھتے ہیں لوگ اور قرآن انہیں پر لانت کر رہا ہوتا ہے لانت بدعا ہوتی ایک طرح سے کہ خدا تمہیں اپنی رحمت سے دور کرے اب وہ کتاب جو ہم اس لئے پڑھ رہے ہیں کہ برکت حاصل کر سکیں رحمت حاصل کر سکیں وہی اگر ہمیں بدعا دے رہی ہو تو پھر کیا فائدہ اب بعض لوگ تو اس کا حل یہ تلاش کرتے ہیں کہ پڑھو ہی نہ تاکہ قرآن ہمیں بدعا نہ دے کیا یہ اس کا حل ہے یہ حل نہیں ہے اس لئے کہ ہم ہر روز نماز میں ایک دعا مانگتے ہیں کہ یارب تو ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جن پر تیرے انام ہوئے ان میں شامل نہ کر جن پر تو ناراض ہوا اور ہمیں ان میں بھی شامل نہیں ہونا جو بھٹک رہے ہیں علم کے بغیر جن کو راستے کا پتہ ہی نہیں تو قرآن راستہ دکھاتا ہے خدل ناس ہے راستہ دکھاتا ہے قرآن لیکن صرف راستہ دیکھنا ہی کافی نہیں انام کس پر ہوتا ہے یا انام ملنے کا اصل دن کونسا ہے آخرت اگر آپ دوسرے رفزوں میں کہیں کہ جنت اللہ کا انام ہے جنت کیا ہے اللہ کا انام ہے اس انام کو پانے کے لیے کچھ کوالیفیکیشن چاہیے اس کو پانے کے لیے کیا چاہیے کچھ کوالیفیکیشن جیسے آپ کو ایک سرٹن جوگ ایک سرٹن ڈگری ایک سرٹن مقام تک پہنچنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے کچھ ایفرٹس کرنا پڑتی ہیں کوششیں کرنا پڑتی ہیں تو آپ کا اس کے بغیر تو گزارہ ہے ہی نہیں کہ آپ کوشش کریں لیکن کوشش بھی درست کریں سوچ سمجھ کر کریں بہت سے لوگ پڑتے ہیں مگر فیل ہو جاتے ہیں بہت سے لوگ کے پاس ڈگری ہوتی ہے جاب نہیں ملتی کیا وجہ ہوتی ہے کوئی بتائے گا آپ میں سے پڑھنے کے باوجود بھی کچھ لوگ فیل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں نا بہت سے ہوتے ہیں ڈگریہ رکھنے کے باوجود بھی جاب نہیں ملتی کیوں بہت سے لوگ تو بس یہ کہہ کے چپ ہو جاتے ہیں ہماری تقدیر میں نہیں یا دوسرے لوگ جو ہیں وہ ہمارے سے زیادتی کر رہے ہیں یا تعصب برت رہے ہیں اپنی طرف نہیں دیکھیں گے دوسرے میں غلطی ڈھوڑیں گے دوسروں کو بلیم کریں گے اس کا قصور ہے اس کا قصور ہے لیکن آخر ایسا کیوں ہوتا ہے وہ اس کام کو کرنے کے قابل نہیں ہوتے پروف نہیں کرتے کہ وہ لائق ہیں اس کام کے کرنے کے کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی شخص کے اندر ایک کام کو کرنے کی صلاحیت ہو اور پھر اس کو ریجیکٹ کیا جائے کیونکہ وہ تو لوگوں کی ضرورت ہے اسے کون ریجیکٹ کرے گا وہ تو ضرورت ہے آپ کے گھر میں جو بھی چیزیں ضرورت کی ہیں آپ ان کو اٹھا کے بار پھینک دیتے ہیں کیونکہ یہ فلان کمپنی کی میک ہے اس لیے میں اس کو گھر میں نہیں رکھوں گی تو نہیں رکھیں گے تو کس کا نقصان ہے آپ کا نقصان ہے تو اسی طرح جو شخص اپنے اندر صحیح قابلیت اور صحیح صلاحیت پیدا کر لیتا وہ دوسروں کی ضرورت بن جاتا ہے دوسرے اس سے نفرت کرتے ہوئے بھی اس کے لیے مجبور ہوتے ہیں کہ اس سے کام لیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کا دین کیا اس کا مذہب کیا وہ کہاں سے بلونگ کرتا ہے بات یہ ہے کہ وہ ضرورت ہے لوگوں کی اس لیے اسے تو ایکسپٹ کرنا ہی ہے تو بات یہ ہو رہی تھی کہ کسی بھی نعمت کو پانے کے لیے کسی بھی انعام کو پانے کے لیے انعام انعام کیا ہوتا ہے ریوارڈ یا پرائز اس کو پانے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے جیسے نوبل پرائز دیا جاتا ہے تو اس میں کیا دیکھا جاتا ہے کہ وہ قابل ہے اس کے اس کو ملنا چاہیے یہ سب تو کسی بھی انعام کے لیے مطلوبہ کوالیفیکشن مطلوبہ صلاحیت سرٹن لیول کی ایفرٹ درکار ہوتی نکمے لوگوں کو نوبل تو کیا کوئی بھی پرائز نہیں دیا جاتا کوئی چھوٹا سا بھی انعام نہیں دیا جاتا نکمے لوگ انعام کے اہل نہیں ہوتے لیکن ہم سب اس خوشوہمی میں مبتلا ہیں کہ کام کریں یا نہ کریں چونکہ ہم مسلمان نسل سے تعلق رکھتے ہیں نسلی طور پر مسلمان ہیں اس لیے جنت ہمارا ہی حق ہے چاہے ہم کچھ پڑھیں یا نہ پڑھیں چاہے ہم عمل کریں یا نہ کریں چاہے ہم کوشش صحیح طریقے پر کریں یا غلط طریقے پر کریں اس سے کیا فرق پڑھتا ہے ہم پیدا چکے ہوئے ہیں مسلمان اس لیے حق ہے ہمارا کہ ہم جنت میں جائیں ہم اس اکثریت اس طرح کی سوچ سوچتی اس لیے ہمارے عمال کا حال یہ فکر ہی نہیں آخرت کی تو ہم ہر روز نماز میں دعا مانگتے ہیں سرات اللذین انعامت علیہم اللہ ہمیں بھی ویسی ایفرٹس کرنی ہیں اسی طریقے کے کام کرنے ہیں جیسے ان لوگوں نے کیے جو انعام کے مستحق ہوئے اور جو تیرا انعام پائیں گی قیامت کے دن جنت کی شکل میں تو وہ ظاہر ہے کہ وہ لوگ تھوڑی ہیں کہ جنہوں نے پڑھ لکھ کے گمایا اور مغدوبِ علیہم بنے جو جان کے انجان بن گئے اور جو جاننے کی کوشش ہی نہ کریں تو یہ تو آؤٹ اف قویسچن ہے کہ انسان جاننے کی کوشش بھی نہ کرے اور تڑب بھی نہ ہو اور کوئی اس کے لئے قربانی بھی نہ کرے اور اس کو بھی ویسا ہی ریوارڈ دے دیا جائے جو ایک محنت کرنے والے کو دیا جاتا ہے تو یہ تو بالکل ہی آؤٹ اف قویسچن اکل مانتی نہیں اس بات کو یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہی نہیں اس کو تو آپ چھوڑی دیں جو لوگ یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے وہ اپنے آپ کو دھوکے میں رکھے ہوئے اب اگلی بات ہے کہ جب ہم یہ مان جائیں گے کہ ہمیں کوشش کرنا ضروری ہے تو پھر نیکس شرط ہے کہ کوشش صحیح طریقے پر ہو صحیح طریقے پر کوشش ہو جو لوگ کھانا جلا دیتے ہیں کیا وہ کوشش نہیں کرتے وہ بھی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ کیئرلسنس کا شکار ہوتے ہیں پروائی نہیں کرتے ہیں کھانا جلا دیتے ہیں اتحادہ وہ کھانے کے قابل تو نہیں ہوتا اب وہ یہ کہہ میں نے اتنی محنت کی کیا وہ جو روٹی جل گئی کھاؤ جلی ہوئی یہ کیسے ہو سکتا ہے چاہے آپ نے ہاتھا گوننے میں اتنی محنت کی یا روٹی گھڑنے میں یا پکانے میں لیکن آخری مرحلے تک آپ کو کانشس ہونا تھا تو اسی کانشسنس کا نام کیا ہے تقوی تقوی ہوشیار تو متقین جو ہوتے ہیں ان کی جو ایفرٹ ہے اسے ہی ڈائریکشن پر ہوتی ہے تو بات میں یہ کر رہی تھی کہ جو شخص رب کو پہچانتا ہی نہیں جانتا ہی نہیں وہ اگر الحمدللہ کہتا بھی ہے تو بس وہ لفظ دہراتا ہے کیونکہ الحمدللہ کہنا محض لفظی تقرار نہیں لفظ رپیٹ کرنا نہیں بلکہ کیا ہے الحمدللہ لفظوں سے زیادہ احساسات اور لطیف جذبات کا نام ہے جو نعمت کے ملنے پر رب کی پہچان ہونے پر انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں اور پھر انسان پکار اٹھتا ہے اور اس کے آنکھیں تر ہو جاتی ہیں رب کی محبت میں اور یہی پہلا قدم ہے ربانی بننے کا ٹھیک ہے تو یہ جو یاد رکھنے کی باتوں والا حصہ ہے آپ کا اس پر ذرا آج لکھ لیجے کہ میرے یہاں آنے کا مقصد میرے اس کورس کو جوائن کرنے کا مقصد ربانی بننا ہے اور ربانی بننے کے لیے کتاب کی تعلیم اور تدریس ضروری ہے ربانی بننے کے لیے کتاب کی تعلیم اور تدریس ضروری ہے سیکھنا اور سکھانا اور وہ اویسلی درست طریقے پر اور اب ہم ذرا سا جائزہ لیں گے کہ ہم نے اب تک جتنا قرآن پڑھا اس میں ہمیں اپنے اس پروگرام کے لیے کتنی ہیلپ ہوئی کس کے ساتھ سے آپ کو ربانی بننے میں مدد ملی اب تک جو کچھ آپ نے پڑھا کیونکہ ربانی بننے کے لیے قرآن کی تعلیم ضروری ہے ٹھیک ہے اب بات یہ ہے کہ ویسے تو سارا قرآن ہی ربانی بننے میں مدد دیتا ہے یعنی قرآن پڑھنے کا مقصد ہی کیا ہے ربانی بننا ہے یعنی اپنے رب کو پہچاننا ہے اپنے رب سے مضبوط تعلق قائم کرنا ہے اور اس کی مرضی کے مطابق پھر زندگی بسر کرنا ہے تو سب سے پہلی ہی آیت قرآن کی کیا ہے الحمدللہ رب العالمين تو آپ کا کام کہاں سے شروع ہو جاتا ہے ربانی بننے کا پہلی ہی آیت سے شروع ہو جاتا ہے اور رب کو جب آپ پہچانتے ہیں اس کی معرفت حاصل کرتے ہیں اس کی کمالات اور اس کی نشانیوں میں غور و فکر کر کے تو پھر ایک عجیب سا احساس انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے پھر دل جاگنے لگتا ہے نا ویسے دل مردہ ہوتا ہے دلوں کو محبت جگہتی ہے جو لوگ بندوں کی محبت کا شکار ہو جاتے ہیں وہ بھی نہیں سو سکتے محبت جگہ دیتی ہے سونے نہیں دیتی بندوں اور اگر سو بھی جائے انسان تو خواب میں کیا دیکھتا ہے خواب میں بھی اسی کو دیکھ رہا ہوتا ہے اسی سے ملاقات کر رہا ہوتا ہے اور اسی سے باتیں کر رہا ہوتا ہے کھا رہا ہے پی رہا ہے سو رہا ہے جاگ رہا ہے اس کا دماغ ہر وقت کس چیز کے پیچھے لگا ہوا جس سے وہ محبت کرتا ہے محبت ایک طرح سے انسان کو غلام بنا دیتی ہے ایک خاص سوچ کا غلام بنا دیتی ہے تو اللہ تعالی کیا چاہتا ہے کہ انسان کی جو عقل ہے اور انسان کے جو لطیف جذبات ہیں وہ سب سے بڑھ کر والذین آمنوا اشد حبا لیلہ ہو جائیں انسان انسانوں کی غلامی سے نکل کر اللہ کی غلامی میں آ جائے یہی ربانی بننا ہے بندوں سے بے نیاز ہو کر اللہ کا محتاج اور جب انام یافتہ لوگ انام پائیں گے جنت میں داخل ہوں گے تو آپ کو معلوم ہے اس وقت وہ کیا کہیں گے وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ منزل پہ پہنچ کر بھی یہی جملہ دہرائیں گے جو آج آپ قرآن کے آغاز میں دہرارے ہیں وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ پھر آپ دیکھیں کہ سورة الفاتحہ پوری کی پوری آپس میں جڑی ہوئی ہے رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اور پھر ایاکن عبدو و ایاکن استعین بزاتے خود رب کے آگے جھکنا اور اس کی عبادت یہ سب ربانی بننے ہی کے مرحلے ہیں پھر رب ہی سے دعا اہدن السراط المستقیم اور پھر علم کا رستہ اختیار کرنا اور دین کی طرف آنا دین جو نعمت ہے اسلام ہے اور اسی کا انعام ہے اسی پہ چلنے کا انعام آخرت میں ملے گا پھر اس کے بعد جب ہم سورة البقرہ کی طرف آتے ہیں تو وہاں بھی ذالک الكتاب لا رعی بفی حدل المتقین اب آپ دیکھیں کہ اب آپ ربانی بننے جا رہے ہیں تو اب آپ کے پھر تقوی کی بات ہو گئی خدل المتقین متقین تقوی والے تقوی کہاں ہوتا ہے یہ کس نے بتایا کہ تقوی دل میں ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اپنی انگلی سے اشارہ کر کے دل کی طرف تین بار فرمایا تقوی ہاں ہنا تقوی یہاں ہے تقوی یہاں ہے یعنی دل میں ہے تو وہ دل کیسا ہوتا ہے جس میں تقوی ہوتا ہے وہ دل جاگتا ہوتا ہے وہ محبت والا دل ہوتا ہے جب ہم نے ذکر کیا نا کہ محبت انسان کو جگاہ دیتی ہے تو تقوی پھر اسی لئے کہا جاتا ہے بیسیکلی لفظی مطلب تو تقوی کا کہہ بچنا بچتا وہ یہ نا جو جاگ رہا ہو جو سو رہا ہو کہ اس سے بچے گا تو جو جاگ جاتا ہے اور جس کو اللہ کی محبت جگاہ دیتی اور جہاں محبت نہ جگاہ ہے وہاں خوف جگاہ دیتا ہے یا محبت جگاتی ہے یا پھر کیا جگاتا ہے خوف جگاتا ہے کہ نہیں اگر کوئی اعلان کر دے کہ خدا نخواستہ آئی زلزلہ آنے والا ہے رات کے اتنے بجے سے اتنے تو آپ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے میں تو حرام سے سو رہی ہوں مجھے تو پتہ نہیں آجائے تو آجائے سویں گے اسی طرح کوئی بری خبر سن کر کوئی خوف والی بات سن کے آپ سو نہیں سکتے جن کو آخرت کا خوف لگ جاتا ہے پھر وہ سو سو کے اپنی نمازیں نہیں چھوڑتے محبت جگاتی ہے در جگاتا ہے اسی لئے تقوی میں پھر کیا چیز آگئی؟ اللہ کی محبت اللہ کا خوف دونوں آگئے ٹھیک ہے؟ میں دوبارہ بات اس لئے پیچھے سے کر رہی ہوں کہ شاید آپ یہ سوچ رہے ہو کہ ہم تو آج تک یہ پڑھتے رہے تقوی اللہ کی محبت کا نام ہے اللہ کی خوف کا نام ہے اور یہ صرف تقوی بچنے کا معنی کر کے آگے نکل گئی تو ڈائریکٹ معنی تقوی کا محبت اور خوف نہیں ہے وہ انڈائریکٹ لی پیدا ہوتا ہے یا وہ سبب بنتا ہے کس کا؟ جاگنے کا اور جب انسان کانشس ہو جاتا ہے تقوی کا یہ معنی بھی آپ نے سنو گا گوڈ کانشسنس تو یہ کانشس کون ہوتا ہے جو جاگتا ہے جو بیدار ہوتا ہے جو عقل رکھتا ہے اور پھر اسی لئے تقوی انسانی شعور کی عالی ترین منزل کا نام ہوتا ہے تو جس کے اندر تقوی ہوتا ہے اس کا دل کس کے ساتھ لگ جاتا ہے؟ اللہ کے ساتھ تو وہ کیا بن جاتا ہے پھر؟ ربانی جس کا دل اللہ کی بجائے کسی اور کے ساتھ لگا ہوا ہو اس کو آپ ربانی کہیں گے؟ مثلا آپ ہوں تو پاکستانی اور کہلوائیں اپنے آپ کو سعودی تو بن جائیں گے؟ نہیں جو ہیں وہی رہیں گے یا نہیں تو آپ محبت کرتے ہوں آپ کے دل میں رہتا ہو کوئی انسان اور زبان پر آپ کہیں کہ میں ربانی ہوں میں اللہ والا ہوں رہتے آپ کسی ملک میں ہوں نیشنالیٹی کوئی اور بتائیں تو یہ تو ایک جھوٹی بات ہے اسی طرح دل میں آپ کے انسان بستا ہو اور زبان سے آپ کہیں میں تو ربانی ہوں اللہ کو کم یاد کریں بندوں کو زیادہ یاد کریں تو ربانی ہو گئے آج آپ دیکھیں بہت دفعہ لوگ جب دین پڑھتے ہیں تو اللہ سے محبت کی بجائے بندوں کی یا ان بندوں کی جو اللہ کی طرف لے کے جاتے ہیں ان کی محبت کا زیادہ شکار ہو جاتے ہیں ایسا ہوتا ہے نا جو جس استاد سے پڑھتا ہے یا جو جس بزرگ کے پاس جا کے بیٹھتا ہے یا جو جس سے کوئی فیض حاصل کرتا ہے وہ یہ تو بھول جاتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی محبت زیادہ رکھنی ہے وہ اٹک جاتے ہیں انہی بندوں کی محبت میں جو انہیں سکھا پڑھا رہے ہوتے ہیں تو یہ تو ربانی بننا نہ ہوا آپ تو رستے میں رہ گئے آپ تو رستہ گم کر بیٹھے آپ جا کہا رہے تھے کہا رہ گئے جو منزل تک ہی نہیں پہنچا بندوں میں اٹک گیا آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب دین کے نام پر مختلف کوششیں ہوتی ہیں تو مخصوص انسانوں یا مخصوص اداروں یا مخصوص لوگوں کے مفادات کا تحفظ زیادہ ہوتا ہے دل میں اور جو اصل دین ہے اس کے لئے تڑپنا کم ہوتا ہے اس لئے تو دین پھر پھیلتا نہیں صحابہ اکرام کے سامنے سب سے زیادہ کیا ہوتا تھا ان کو اپنا وطن اپنا مال اپنے بچے اپنے اولاد اپنی سب چیز پیچھے ہوتی تھی ان کے لئے سب سے پرارٹی کی چیز اپنا دین ہوتا تھا آج ہمارے لئے دین صاحب سے پیچھے کی چیز رہ گئی آج ہم رنگ نسل زبان وطن نیشنالٹیز پتہ نہیں کس کس چیز میں کھوئے اور اٹھے ہوئے ہیں اور اسلام پیچھے حتیٰ کہ جو مذہبی جماعتیں یا ادارے یا مذہبی ایکٹیوٹیز ہیں ریلیجن کے نام پر جو اکٹیوٹیز ہیں اس میں بھی سب کوئی شوق کیا ہوتا ہے دوسروں کے لوگ کھینچ کے اپنی طرف لے آئیں اس کو ادھر سے توڑیں اس کو ادھر جوڑیں اس کو ادھر نہ جانے دیں اس کو ادھر سے پکڑ لیں اس کو اپنا بنا لیں میں سوچتی ہوں کہ کبھی یہ کوششیں ساری ایک گروہ کے دوسرے گروہ کو توڑنے کی بجائے لوگوں کو جو ایک طرف جا رہے ہیں ادھر سے کھیچ پکڑ کے دوسری طرف لانے کی بجائے اس پہ لگ جائیں کہ جو لوگ دین سے باہر ہیں ان کو دین میں لے آئیں تو کتنی عالی کوشش ہوگی اس وقت آپ دیکھیں نا عموماً کیا ہوتا ہے جسے کوئی ایک اسلامی مرکز ہے یا کوئی ایک اسلامی جماعت ہے یا کوئی ایک اسلامی تنظیم ہے تو کچھ لوگ وہاں پر ملجل کے کام کر رہے ہیں کسی نے دوسری جگہ ایک اور ڈیڑی انٹ کی مسجد بنا لی کر رہا ہے وہ ادھر سے کٹ کر رہا ہے انرجی کہاں لگ گی مسلمانوں کی پھر کواریت میں گروہ بندیوں میں سب سے بتری نظاب مسلمانوں کے لیے دنیا میں کہ اس سے آپس میں کٹ گئے اور پھر لوگ شخصیتوں کے گرد بس جمع ہو گئے یہی اگر ہم اللہ والے بن کر رنگ نسل جماعت گروہ اور زمین اور ان سب چیزوں سے ہٹ کر اللہ کے بن کر اللہ کی مخلوق کو اللہ سے جڑنے والے بن جاتے تو آج ہم کہاں ہوتے کیونکہ ہم خود دین پڑھنے پڑھانے والے ربانی نہ بنے خود ربانی نہ بنے تو مخلوق خدا کو بھی رب کی طرف نہیں بلاتے جس نے خود رب کو پا لیا ہونا پھر اس کو اس کے بغیر کسی چیز پر چین نہیں آتا کہ وہ سب کو رب والا ہی دیکھے اور جس کے سامنے اپنی ذات اور اپنا نام بلند کرنے کا شوق اور جذبہ ہو پھر وہ یہ بھول جاتا ہے کہ لوگوں کو بھی رب کی طرف بلانا ہے دیکھیں نا آپ کو جب کوئی چیز اچھی لگتی تو آپ کو کیا دل چاہتا ہے آپ شیئر کرتے ہیں نا فوراں کوئی اچھا لباس آپ کو ملتا تو آپ کیا کرتے ہیں گھر میں بند کر کے رکھ دیتے ہیں کیا کرتے ہیں کوئی اچھا کھانا ہوتا ہے بتاتے ہیں کوئی اچھی چیز دوسرے کو کم اس کم اپنے قریب کے لوگوں کو ضرور شیئر کرتے ہیں پھر یہ کیسی بات ہے کہ آپ کہتے ہیں مجھے قرآن سے محبت ہے مجھے اللہ سے محبت ہے اور اللہ کی باتیں قرآن کی بات کسی سے شیئر بھی کوئی نہیں کرتے اور دل بھی نہیں چاہتا کہ اور لوگ بھی اس مزے کو چکھیں یہ بے ہیسی اسی لئے تھا نا کہ اپنے اندر اس دل میں خود رب نہیں ہے نا تو آپ سب نے اپنی نیت اور اپنی ڈائریکشن کیا رکھنی ہے نہ کوئی انسان نہ کوئی اور نام سب رستے سے ہٹ جائیں براہ راز ڈائریکٹ رب کے ساتھ سارے معاملے اور اس کے لئے پھر اگلا سٹیپ کیا بتایا گیا وَيُقِيمُونَ السَّلَاةِ تو اس کا بھی فائدہ کیا وَسْجُدْ وَاقْتَرِبْ کیا مانا اس کا آمال میں سب سے پہلا آمل آمال میں سب سے پہلا آمل جو آپ کو رب کے قریب کرتا ہے رب والا بناتا ہے وَهَا يُقِيمُونَ السَّلَاةِ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ پھر وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ انہیں مال سے تو محبت نہیں ہے انہیں تو اپنے رب سے محبت ہے وہ مال کی محبت میں نہیں اٹکتے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں يُتِعْمُونَ اَتْعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا اس کی محبت میں کھلاتے ہیں یتیم کو مسکین کو قیدی کو اور پھر کیا کہتے ہیں اِنَّمَا نُتْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ ہم تمہیں اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ہمیں تو تم سے نہ کوئی بدلہ چاہیے نہ شکریہ شکریہ بنی چاہیے وہ کسی کو کھلانے کے بعد شکریہ کبھی انتظار نہیں کرتے کہ ہمارا شکریہ ادا کیا جائے لیکن ہمارا حال کیا ہے اگر ہم کسی پر احسان کریں اور جواب میں وہ شکریہ ادا نہ کریں پھر دوسری دفعہ ہم کریں گے اس کے ساتھ کرتے نہیں ہم کہتے ہیں اس کو تو اتنا بھی عدب نہیں کہ یہ شکریہ ہی بولے تو پھر جو ربانی ہوتے ہیں وہ شکریہ کا انتظار نہیں کرتے وہ توقع بھی نہیں رکھتے وہ اُن کو خیال ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے شکریہ لینا یہاں سے کیونکہ شکریہ لے لیا تو بدلہ لے لیا نا بدلہ جب رب سے لینا ہے تو پھر تو یہ ربانی بننے کے لیے اگلا قدم کیا ہے مال کی قربانی جو کچھ آپ کو ملا ہے اس سب کو دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا اور پھر وَبِلْآخِرَتِهُمْ يُقِنُون اب آپ دیکھیں کہ آخرت ویسے بھی غیب میں سے ہے تو ایک دفعہ یہ کہا گیا وَبِلْآخِرَتِهُمْ يُقِنُون میرا سوال یہ ہے کہ کل ہم نے الغیب میں پڑھا کہ آخرت بھی غیب میں آتی ہے پڑھا نہ یہ بات تو یہ کہہ دیا گیا تو پھر آخر میں کیوں کہا گیا وَبِلْآخِرَتِهُمْ يُقِنُون اس غیب میں سے آخرت کو الگ کیوں نکال کے دوبارہ منشن کیا گیا الغیب میں آخرت آتی ہے کیونکہ کسی نے دیکھی آخرت جو مر جاتا وہ واپس آکر بتاتا کہ وہاں کیا کیا دیکھا اس نے قبر میں نہیں بتاتا تو ہماری آنکھوں سے تو سب غیب ہے قیامت ابھی آئی نہیں ہمیں کیا پتا کہ قیامت کیا ہوگی صرف جانتے ہی ہیں سنا ہوا ہے کہ ایسا ایسا ہوگا تو جب ایک دفعہ کہہ دیا گیا یؤمنون بالغیب تو غیب کے اندر ہی آخرت ہے پھر دوبارہ کیوں کہا گیا کہ پہلے یؤمنون ہے اور پھر مزید تعقید کے لئے یؤمنون ہے کیونکہ ایمان کے کئی درجے ہیں اور ایمان کا آخری درجہ کیا ہے ایقان ایقان جس کو ہم یقین بولتے ٹھیک ہے تو اب جس شخص کے سامنے آخرت نو کے انعام کی جگہ وہ ہے یہ سزا کی جگہ وہ ہے یہ یوم الدین جس کے ذہن میں نہ ہو تو پھر کیا ہے پھر انسان کی عمل نہیں صحیح ہوتے جس کو یہ پتا ہو کہ مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں جس کو یہ پتا ہو کہ میرا سبق سننے والا کوئی نہیں یا مجھے سبق نہیں سنانا وہ کیا کرے گا سبق اچھی طرح یاد کرے گا ایسی ہو جائے گا میں لسنر ون رہی ہوں اس لیے کہ میرے سبق نہیں یاد ہوتا اور جس کو پتا ہو کہ نہیں میں نے سبق سنانا ہے میرا حساب ہونا ہے اور میرے ٹیسٹ کے نمبر لگنے وہ کیا کرے گا وہ جاگے گا اور یاد کرے گا وہ تھکائے گا اپنے آپ کو تکلیم میں ڈالے گا تو اس اس بہری نیچرل جب ہمیں یہ خیال نہ ہو کہ ہماری پوچھو نہیں آخرت میں پکڑو نہیں ہے نمبر لگنے ہے تو ہم ایزی ہو جائیں گے اور خاص طور پر دین کے معاملے میں بڑے ہی لینئن نرم مزاج اتنی بھی کیا فکر اور جس کو یہ پتا ہو کہ میرا حساب ہونا ہے مجھ سے پوچھو نہیں تو وہ کیا کرے گا اور صرف اس کو ایمان نہ ہو بلکہ کیا ہو یقین یقین ایمان سے بھی آگے کی پختگی کا نام ہے ایمان ہے مان لی یہاں ٹھیک ہے ایسے ہی ہے ہم سب مانتے ہیں مانتے ہیں نا ہم سب آخرت کو مانتے ہیں نا سب مانتے ہیں الحمدللہ ہم سب کا ایمان ہے کہ آخرت آئے گی اللہ کا شکر ہمیں سے کوئی ایسا نہیں لیکن آخرت پر یقین آخرت کے حساب کتاب پر یقین وہ ہم میں سے کتنے لوگوں کا سوچ سمجھ کے دعویٰ کریں اور اگر نہیں ہے تو اس کو بڑھا لیتے ہیں مگر دعویٰ نہیں کرتے ٹھیک ہے نا ایمان ہے لیکن یقین کا درجہ اچھا یقین کا درجہ کیا ہوتا ہے اب آپ نے دعویٰ کیا کہ ہے ہم میں اب میں پوچھتی ہوں آپ سے علم الیقین این الیقین اور حق الیقین یقین کی بات آخری پارے میں بھی جا کر آتی کہ علم یقینی سے ہی این الیقین اور حق الیقین کے مرحلے تک انسان پہنچتا ہے اور وہ کیسے آنکھوں سے جا کر دیکھو گے تو یقین تو وہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اس درجہ پہ ماننا کہ ایسے لگے جیسے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کسی غلط کام میں ہاتھ ڈالتے ہوئے انسان کو یہ خیال ہے یہ تو آگ کا انگارہ ہے جو میں اٹھانے لگاؤں اب آپ سب نے دعویٰ کیا ہے اپنے دعویٰ کو خود ٹیسٹ کریں کیا حرام مال اٹھاتے وقت کبھی فیل ہوا کہ آگ کا انگارہ اٹھا رہی ہیں سود کے لیندین میں یا کوئی اور اسی طرح کے غلط چیز کو فیل ہوا کہ یہ آگ کا انگارہ تو یقین کا ایک ہے کبھی غیبت کرتے ہوئے کسی کے ساتھ برا سلوک کرتے ہوئے کبھی آدھ آیا یہ بات کہ یہ وہ ذرا یہاں لکھنے والے بھی موجود ہیں لکھا بھی جائے گا جب کسی کے پیٹ پیچھے بیٹھ کے اس کے بارے میں برے تفسرے کر رہے ہوتے ہیں تو ذرا یقین ہوتا ہے کوئی کہ یہ لکھا جا رہا ہے اور تولا جائے گا کوئی یقین نہیں ہے سب سے پہلے تو ہمیں اطراف کرنا چاہیے کہ ہم یقین کے درجے پہ بہت بہت نیچے ہیں ابھی کیونکہ جتنا جتنا یقین بڑھتا جاتا ہے اتنا اتنا عمل بدلتا جاتا ہے کیونکہ صحابہ کرام کیا کہتے تھے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے ہمیں تو کوئی نہیں آتی ہے اس لئے جان دینے کے لئے انہیں کوئی مشکل نہیں لگتی تھی یقین کا درجہ ہوتا ہے ان تعبداللہ کہ انکہ تراہو این الیقین تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكُ پھر اگر تم اس کو نہیں دیکھتے تو وہ تو تم کو دیکھتا ہے کتنے دفعہ نماز میں ہمیں یہ یاد رہ جاتا ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اصل درجہ تو یہی ہے یقین کا کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اتنا یقینی کہ جیسے اللہ تعالیٰ سامنے کھڑے ہیں یہ ہے یقین آخرت کو ایسے دیکھنا جیسے یہ سامنے ہے جہنم یہ سامنے ہے جنت وہ این الیقین کے درجے پہ پہنچتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ہمیں انشاءاللہ مایوس نہیں ہونا اب یہ ساری باتیں سن پڑھ کے آپ کہیں مجھ میں تو نہ کچھ ہے نہ میں کچھ کر سکتی ہو مایوس نہیں ہونا مایوس ہی کس کی طرف سے ہوتی یہ سب کچھ انسان کر سکتا اور اللہ نے انسان کو توفیق دی ہے اور یہ مشکل نہیں ہے صرف یہ ہے کہ قرآن ہمیں پڑھنا اس نظر سے ہے کہ ہمارے اندر علم یقینی آئے اور پھر ہم اس سب کو کس طرح لیں کہ جیسے ہم این الیقین کے ساتھ کہ جیسے ہم دیکھ رہے ہوں چلیے ٹھیک ہے آپ کہتے ہوں گے روز پیچھے کئی سبق ختم نہیں ہوتا آگے کہاں چلیں گے لیکن یہ چونکہ ابتدا ہے میں چاہتے ہوں کہ آپ کی بنیادیں درست رکھی جائیں جب بنیاد درست ہوگی تو سیلف اسیسمنٹ آپ کرتے جائیں گے انشاءاللہ خود کو خود ایویلویٹ کریں گے پھر اس سے واقعی کچھ سیکھ سکیں گے آپ انشاءاللہ دیکھیں نا جیسے ایک بچہ ہوتا نا تو اس کو کھانا نہیں آتا کیسے کھاتا بچہ تھوڑا تھوڑا کر کے کھاتا ہے اور گرا گرا کے کھاتا ہے کبھی پلیٹ گرتی ہے کبھی کھانا گرتا ہے کبھی چمچ گرتا ہے کبھی کپڑے خراب ہوتے ہیں کبھی کچھ یہ سارے مرحلے ہوتے ہیں تو بلکل اسی طرح ابتدا میں جب قرآن میں انسان شروع کرتا ہے پڑھنا لکھنا بھی شروع کرتا ہے تو اس میں کبھی ایک چیز چھٹتی ہے کبھی کئی کنفیوجن ہوتی ہے کبھی جوڑنا نہیں آتا کبھی کسی طرح کبھی کسی طرح تو انشاءاللہ کرتے کرتے جب آپ کی روٹین بن جائے گی اور آپ کی سوچ کا ایک زاویہ درست ہو جائے گا تو پھر یہ مرحلے آسان ہو جائیں گی انشاءاللہ اب آپ دیکھئے کہ ربانی بننے کے لیے آپ ذرا سورة الفاتحہ کی تلاوت ایک دفعہ سنیں اور اب تک تمہیں آپ سے پوچھتی رہی ہوں کہ بتائیے جناب آپ نے کس لفظ پر غور کیا اب میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ رب العالمین کے اوپر غور کریں اور رب العالمین میں دو چیزوں کو آپ دیکھیں ایک تو گیلکسیز وغیرہ کے جو سارے آسمان کے نظارے ہیں ان کو آپ ذہن میں لے آئیں کہ کتنی وسیع ہے میں بتا کل جب نماز پر آ رہی تھی نا تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جو اتنی وسیع جگہ پر ایک چھوٹا سا گیند ہے جو بچے کھیلتے ہیں اس گیند کے اوپر ایک ذرہ کی طرح میں یہاں کھڑی ہوں کیا حیثیت ہے میری یہاں اور میں کس کے آگے کھڑی ہوں ایک بہت ہی عجیب دل کی قیفیت ہی کہ میں کس کے آگے کھڑی ہوں اسے میری کیا ضرورت ہے اتنی بڑی عبادشاہت اور کائنات کا مالک اسے میری کیا ضرورت ہے اسے میری ضرورت نہیں ہے آپ سوچیں نا پوری کائنات کو ذہن میں لائیں اگرچہ وہ ذہن میں آ نہیں سکتی جو اصل اس کی غصت ہے اور اس میں آپ اپنی سولر سسٹم کو لائیں اور پھر زمین کو لائیں زمین کا تو وجود ہے ہی کچھ نہیں اور اس زمین کے اوپر ہمارا وجود تو کمانے نہیں رکھتا اور وہ کروڑوں انسانوں میں سے جو اول سے آخر تک دنیا میں آئیں گے اس میں ایک ہم ہم کیا ہیں ہم کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے یہی احساس تو دراصل عبادت ہے کہ انتہائی آجزی عبادت کمانا کیا پڑھا تھا انتہائی آجزی کس کے ساتھ انتہائی محبت کے ساتھ انتہائی محبت کے ساتھ انتہائی آجزی کمال الظل اور کمال الحب دو لفظ میں نے آپ کو دیئے تھے ہم تو ایک تو آپ کو رب العالمین پر غور کرنا ہے ایک وسیع کانٹیکسٹ میں اور پھر اس کے بعد دوسری طرف آپ ایٹم پہ آ جائیے سب سے چھوٹی ہم میکرو اور مائکرو بڑے میدان میں دیکھئے اور پھر چھوٹی سی چھوٹی چیز کو دیکھئے اور پھر آپ پچھانیے رب العالمین کو چلیے اب آپ سورة الفاتحہ سنیے اور رب العالمین پر غور کیجئے اور ربانی بننے کی کوشش کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم نصراب الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ونبالین رب کو پہچانا نہیں سب سے بڑھ کر رب سے محبت نہیں کی اس نے پھر کیا کیا پھر اس کا کیا ٹکانا ہو پھر اس کو کونسا انعام دیا جائے کچھ نہ کر کے بھی ہم انعام لینے کے حق دار بنے ہوئے کتنی بھول میں کتنی ہماکت میں تو حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اپنے رب کو پا لیتا ہے پھر وہ رب کی تصور رب کی محبت اور رب کی ضرورت حد درجہ محسوس کرتا ہے پھر وہ اس کے تصور سے الگ نہیں رہ سکتا وہ اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا وہ اس کے بغیر زندگی کا تصور نہیں کر سکتا اور وہ ہر چیز پر اس کو آگے رکھتا ہے کیونکہ لیسا کمیتھ لی ہی شیعون اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں کہ جس کو اس کے برابر کیا جائے یا اس سے آگے رکھا جائے لیکن جو اس کو جانتا ہی نہیں جو اس کو پہچانتا ہی نہیں وہ اس سے ڈرے گا کیوں اس کی محبت اس کے دل میں کہاں سے آئے گا اس کے دل میں اس کا خیال کیوں آئے گا وہ اس کا ذکر کیوں کرے گا وہ اس کا شکر کیوں کرے گا وہ اس کے لئے سبر کیوں کرے گا پھر اچھا اخلاق اور تقوی اور باقی ساری صلاحیتیں اور خوبصورت عادتیں کہاں سے آ سکتی ہیں یہ سب کچھ تو اندر سے گروہ کرتا ہے اس دل میں جہاں واقعی رب کی محبت اور رفقہ خوف ہو اسی لئے یہ شرط لگا دی گئی کہ ذالک الکتابو یہ اللہ کی کتاب اللہ کا کلام لا رئی بفی ہر شخص بالا جن کے اندر اللہ کی محبت آگئی جنہوں نے رب العالوین کو پہچان لیا اب یہ ان کے لئے راستے کھول دے گی وہی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں پھر وہ نماز کو اپنے لئے بوجھ نہیں سمجھیں گے پھر وہ خوشی سے اپنا مال خرچ کریں گے پھر وہ پچھلی کتابوں اور رسولوں کو بھی مانیں گے اور آخرت پر ان کو یقین آ جائے گا کہ ہر چیز جس کی ابتدا ہوتی اس کے ایک انتہا بھی ہوتی ہے اگر دنیا ہے تو اس کا دوسرا حصہ آخرت بھی ضروری ہے اور اس میں حساب کتاب بھی ضروری ہے اور پھر اس حساب کتاب کو سامنے رکھ کے پھر وہ اپنی زندگی کا سفر کرے گا پھر وہ اپنی پرائیٹیز کو فکس کرے گا کہ مجھے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا کیا لینا اور کیا چھوڑنا ہے کیا میرے نزدیک اہم ہے اور کیا غیر اہم ہے ابھی تو ہم کسی بھی چیز کو جو امپورٹنس دیتے ہیں جن میں سب سے زیادہ ہم اپنے دین کو ہی امپورٹنس سمجھتے ہیں اس کتاب کے پڑھنے پڑھانے کو ہی امپورٹنس کام سمجھتے ہیں یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے رب کو ہی نہیں پایا ضرورت ہی نہیں ہے رب کی نہ اس کی رضا مندی جاننے کی نہ اس کی ناراضگی کے کام معلوم کرنے کی تو بھلا کیوں پڑھیں تو اس لیے پھر گھروں میں ہوتے ہوئے آس پاس ہوتے ہوئے پھر اس کی ضرورت بھی نہیں ہوتی کہ اس سے کچھ فائدہ اٹھائیں لیکن جن کے دل میں یہ تڑپ آ جاتی ہے پھر وہ دوڑتے ہیں اس کتاب کے لیے وہ پیاسے ہوتے ہیں اس کے لیے ایسے ہی لوگوں کو پھر واقعی کتاب فائدہ دیتی ان کو ربانی بنا دیتی ہے پھر تو حدل للمتقین اللذین یقیمون السلات اور پھر آخر تک اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دنیا میں خوشخبری دے دیتے ہیں تم نے راستہ پا لیا یہ رب کی طرف سے آئی ہوئی وہ ہدایت جو یہ مانگتے ہیں کہ یا رب ہمیں ہدایت دے اسی پر آگئے ہیں یہ اپنے ٹھکانے پہنچ گئے ہیں اور اگر یہ اس پر چلتے رہے تو اولائے کا ہم المفلحون ایک دن یہ اپنی منزل کو بھی پا لیں گے کامیاب بھی ہو جائیں گے اور اب ذکر ہے ان لوگوں کا جو رب کا ہی انکار کرتے ہیں تو آئیے نیا لحسن ہم شروع کرتے ہیں پہلے لفظی ترجمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ بشک اللہین وہ لو کفر جنہوں نے کفر کیا سوا ان برابر ہے علیہم اوپر ان کے آ خواہ یا چاہے اندرتہم ڈراؤ تم ان کو ام یا لم نہیں تم ذرہم تم ڈراؤ ان کو لا نہیں یؤمنون وہ ایمان لائیں گے ختم مہر لگا دی اللہ اللہ نے اللہ اوپر قلوبہم ان کے دلوں کے و اور اللہ اوپر سمعی کانوں کے ہم ان کے و اور اللہ اوپر اب سارہم ان کی آنکھوں کے غشاوتن پردہ ہے و اور لہم ان کے لئے عذاب عذاب ہے عظیم بہت بڑا با محابرہ ترجمہ اِنَّ اللَّذِينَ كَفَرُوا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا سواونا علیہم برابر ہے ان پر اَعَنْدَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْزِرْهُمْ خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا آپ انہیں نہ ڈرائیں لا يؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے ختم اللہ علی قلوبهم اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے وَعَلَى سَمْعِهِمْ اور ان کے کانوں پر بھی وَعَلَى أَبْسَارِهِمْ غشاوتن اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے وَلَهُمْ عذابٌ عظیم اور ان کے لئے بہت بڑا عذاب ہے بس آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے کیونکہ آج کفر کے موضوع پر گفتگو ہوگی اور یہ دو آیات کفر سے مطلق ہیں یعنی انسانوں کے جو انکار کے روئیے ہیں ان کے بارے میں با محابرہ ترجم اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا سواؤنا علیہم برابر ہے ان پر اَعَنْدَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْزِرْهُمْ خواہ آپ انہیں درائیں یا آپ انہیں نہ درائیں لا يؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے ختم اللہ وَعَلَى قُلُوبِهِمْ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے وَعَلَى سَمْعِهِمْ اور ان کے کانوں پر بھی وَعَلَى أَبْسَارِهِمْ غِشَاوَةٌ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے اس میں بھی آپ دیکھئے کہ لفظ اردو سے ملتے جلتے ہیں سواؤن مساوی مساوات اردو میں استعمال ہوتا ہے اسی طرح اَعَنْذَرْتَهُمْ میں انزار کا لفظ جو ہے اگرچہ اس طرح نہیں لیکن نزیر کا لفظ ہم نام کی طور پر استعمال کرتے ہیں نزیر نزیر ڈرانے والے کو کہتے ہیں اور اس کا بھی یہی روٹ ہے اَعَنْذَرْتَهُمْ اور آج کے لسن میں صرف یہی ایک لفظ نیا ہے اَعَنْذَرْتَهُمْ اَمْلَمْ تُنْزِرْهُمْ یا تم ان کو نہ ڈراؤ لَا يُؤْمِنُونَ یہ پیچھے بھی آپ نے پڑھا یہ اُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ میں ایمان مومن امن ختم اللہ ختم کا لفظ بھی ہم اردو میں بہت کسرس استعمال کرتے ہیں ختم نبوت ختم الرسل وغیرہ قلوبِهِمْ قلب کی جمع ہے قلبی امراض امراض قلب قلبی تعلق سمعِہِمْ اردو میں عالی سماعت سماع استعمال ہوتا ہے اسی طرح ابسارِہِمْ بسارت بصیرت بھی غشاوتن اس لفظ کا معنی پردہ ہے لیکن ہم اردو میں کس طرح استعمال کرتے ہیں فنان پر غشی تاری ہو گئی کیونکہ اس کے بھی حواس پر پردہ پڑ جاتا ہے بارک اب اس میں آپ دیکھئے کہ یہاں پر ہم حمزہ کا معنی دیکھ رہے ہیں آپ نے بے کا جیسے الگ معنی دیکھا تھا یہ حمزہ یا علف جس کو بولتے ہیں تو یہ حرف ہے اسے کل بھی حروف مقتعات میں بھی بات ہی تھی نا کہ عربوں کے ہاں لفظ سے بھی چھوٹی چیز استعمال ہوتی ہے اور حرف بعض حروف کے معنی بھی ہوتے ہیں اور بعض حروف حروف تمبی ہوتے ہیں وان کرنے کے لئے بعض اوقات متوجہ کرنے کے لئے تو یہاں پر آ جو ہے اس کا معنی ہے اور وہ کیا ہے ویسے معنی اس کا کیا ہوتا ہے لیکن یہاں کانٹیکس میں خواہ یا چاہے پھر اسی طرح یہاں ایک نیا اور حرف استعمال ہوا ہے ام جو دو حروف کا مجموعہ ہے لا تو آپ پیچھے پڑ بھی چکے ہیں اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویسے تو ترجمہ کیا ہوتا ہے لیکن بعد میں اگر ام آ رہا ہو تو خواہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے کیونکہ دو چیزوں کے درمیان ایک طرح سے چوائس کی بات ہو رہی ہے روٹ ورڈز دیکھئے اِنَّ بِشَكَ الَّذِينَ وُلُوْا قَفَرُوا قَافِرِ قَفَرُوا جنہوں نے کفر کیا کفرہ کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو چھپانا دھاپنا اس لئے عربی میں کسان کو یا کاشتکار کو کافر کہتے ہیں کیوں؟ اس لئے کہ وہ زمین میں دانے کو چھپا دیتا ہے تب ہی اکتا ہے نا؟ تو کفرہ کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو چھپانا کسی نعمت کا انکار کرنا بھی یعنی جو اس کو نعمت ملی ہے اس کا بھی انکار کرنا یا جو نعمت اس کے سامنے آئی اس کو نہ ماننا قبول نہ کرنا تو یہاں مراد کیا ہے کافر سے یا کفر سے نعمتِ ایمان کو چھپانا یا نعمتِ ایمان کو قبول نہ کرنا عربی میں رات کو بھی کافر کہا جاتا ہے یہ لفظی معنی ڈکشنری میننگ آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ کفر تو پر اسطلاحی معنی بن گیا نا ایک خاص معنی میں استعمال ہو اب دیکھئے کہ ایک ہوتا ہے لغوی معنی لغوی معنی کیا ہوتا ہے کہ بیسک عربی میں وہ لفظ کیس طرح استعمال ہوتا ہے دکشنری میننگ کیا ہے اس کا اور اسطلاحی معنی کیا ہے کہ وہ کس خاص Terminology میں ایک خاص context میں کس طرح استعمال ہوتا ہے یعنی ایک ہے زبان کا عام استعمال عام استعمال میں کفر کا معنی کیا ہے چھپانا رات کو کافر کہتے ہیں کہ چھپانے والی اسی طرح کاشتکار کو کافر کہتے ہیں تو وہ اب کوئی کسان مسلمان ہوتا ہم اس کو کافر کہا کے نہیں بلا سکتے اس خاص ٹرم کے طور پر وہ لفظی معنوں میں تو کافر ہو سکتا ہے مگر استلاحی معنوں میں نہیں ٹھیک اور ناشکری کو بھی کیوں کفر کہا گیا ناشکری کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے کیونکہ اس میں بھی انسان نعمت کا اطراف نہیں کرتا نعمت کا اطراف شکر ہوتا ہے نا تو شکر کا اپوزٹ کفر ہوتا ہے شکر کیا ہوتا ہے نعمت کا اطراف اطراف کا کیا مانا ہوتا ہے مان لینا کہ ہاں یہ اللہ نے دی ہے مجھے اور یہ نعمت ہے میرے لئے اور میں اس پہ شکر گزار ہوں اور کفر کیا ہے کہ پروائی نہ کرنا کہ کس نے دی ہے اور کیوں دی ہے اور کیا کرنا ہے اس سے اقلا پروائی کا روائی اختیار کرنا سواون سوا کا معنی ہوتا ہے برابر دونوں طرف سے برابر چیز کے لیے سوا کا لفظ استعمال ہوتا ہے مساوی مساوات بھی اسی سے ہے سین واؤ یہ اس کا روٹ ہے سین واؤ یہ اَنْزَرْتَهُمْ اَنْزَرْتَا کا روٹ نون دال رے ہے نون دال رے انذار کا معنی ہوتا ہے کسی کو خبردار کرنا خاص طور پر کسی خوفناک چیز سے نقصاندے چیز سے کسی برے نتیجے سے جیسے ماں باپ بچوں کو کس سے دراتے رہتے ہیں خبردار کرتے رہتے ہیں تم فیل ہو جاؤ گے اگر تم نے پڑھا نہیں یا کام نہیں کیا پھر اسی طرح اسی سے لفظ نظیر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیرم و نظیرہ کہا گیا تو نظیر کا مطلب کیا ہے خبردار کرنے والے درانے والے یعنی برے انجام سے برے نتائج سے قیامت کے دن سے پھر ہے ختمہ ختمہ کا لفظ چاہیے خیت ایمیم ہے اس کا روٹ خیت ایمیم ہے روٹ معنی ہے مہر لگانا سیل کسی چیز کو سیل کرنا یا کسی چیز پر سٹیمپ کرنا مہر لگانا اس طرح مہر لگانا کہ اندر کی چیز باہر نہ نکلے اور باہر کی اندر نہ جائے بالکل سیل سر با مہر لفظ پڑا کبھی یعنی اس چیز کا سر سیل کر دیا گیا ہے مثلاً کسی باٹل کے اندر کوئی دوا آپ لیتے ہیں اگر وہ کھلی بھی ہوتا آپ کیا کہتے ہیں نہیں لیتے تو سیلڈ اور دوسری میں فرق ہوتا ہے کوئی بھی سیلڈ چیز کے بارے میں آپ سوچیں تو کیا مانا ہوتا ہے سیلڈ پکی بند پوری بند پکی بند ایسی بند کے منہ کوئی چیز باہر نکلے اب اگر ڈھکن کھلا وہ ہو اور آپ بوتل کو الٹا کرے تو کیا ہوگا سب چیز باہر آ جائے گی اور اگر پکی بند اور اوپر سیل کیوئی ہو تو پھر کیا ہوگا آپ الٹا کریں سیدھا کریں کچھ بھی باہر نہیں آئے گا تو ختم کا کیا مانا ہے سیل کرنا ختم اللہ مہر لگا دی اللہ نے علا قلوب ہم ان کے دلوں پر قلوب قلب کی جمع ہے قاف لام بے دل کے لئے لفظ استعمال ہوتا ہے وَعَلَىٰ سَمْئِهِمْ سم سمات کے لئے لفظ استعمال ہوتا ہے کان یا سننہ دونوں مانے ہوتے ہیں کان کے لئے بھی سم ہوتا ہے اور کان جو سنتا ہے اس سننے کے لئے بھی لفظ سم استعمال ہوتا ہے سین میم عین ہم تو ضمیر لگی ہوئی نا سین میم عین سننہ یا کان اور اب سارہ ہم بسر سے ہے بے سوادریز کا روٹ ہے آنک کے لئے بھی لفظ بسر استعمال ہوتا ہے اور دیکھنے کے لئے بھی جیسے سم سننے کے لئے بھی اور کان کے لئے اسی طرح بسر دیکھنے کے لئے بھی اور آنک کے لئے بھی غشاوتن غین شین یہ غشی پردہ غشاوتن پردے کو کہتے ہیں لیکن ایسا پردہ جس سے کچھ نہ کچھ نظر بھی آتا ہو باز اکت شام کا اندھیرہ ہوتا ہے تو بالکل ڈاکنس نہیں ہوتی بلکہ اس میں کچھ کچھ نظر بھی آ رہا ہوتا ہے اسی طرح غشی وہ مرض ہوتی ہے جس میں انسان کی ہواس پر پردہ پڑ جاتا ہے جس سے آنکھیں دیکھ نہیں سکتی جب کچھ شخص بے ہوش ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے نہ وہ دیکھ سکتا ہے نہ وہ سن سکتا ہے تو وہ کیوں نہیں آنکھیں تو ہیں اس کی کان تو ہیں اس کے تو کیا ہے وہ پردہ پڑ گیا ہے وَلَهُمْ عَزَابُنْ عَزَابُنْ کا روٹ این ظالبے ہے دکھ سزا سخت تکلیف خواہ ذہنی ہو یا جسمانی اور برے کام کا برا بدلہ بھی عذاب کہلاتا ہے عذاب کا لفظی معنی کیا ہے دکھ سزا سخت تکلیف خواہ جسمانی ہو یا ذہنی ہو اور برا بدلہ عظیم کا جو روٹ ہے وہ این زویمیم ہے بڑا آپ دیکھیں کہ روٹ کوئی الگ دنیا سے نہیں آتا وہ اسی لفظ کے اندر ہوتا ہے وہیں خود غور کیا کریں کہ یہاں کون سے مین حرف ہیں جس پر عمارت کھڑی ہے روٹ کس کو کہتے ہیں جڑ بنیاد تو لفظ کے روٹ کا کیا مانا ہوا وہ اصلی حروف حروف اصلی کسی لفظ کے اصلی حروف جو کسی قیمت پر اس سے الگ نہیں ہوتے اگر الگ کر دیں گے تو کیا ہوگا وہ لفظ ہی نہیں رہے گا یہ جو روٹ میں آپ کو لکھواری ہوں چاہیے تو یہ تھا کہ پہلے میں آپ کو روٹ کی وضاحت کرتی اور پھر روٹ لکھواتی تو ہم دوبارہ سے اس بات کو دور آتے ہیں روٹ کسی بھی چیز کی بنیاد یا جڑ کو کہتے ہیں جس پر وہ امارت یا درخت قائم ہوتا ہے امارت کے لیے عام طور پر ہم فاؤنڈیشن بولتے ہیں تو آپ روٹس کو فاؤنڈیشن بھی کہہ سکتے ہیں کہ لفظ کی فاؤنڈیشن کہ کس چیز سے لفظ فارم ہوتا ہے کن حروف سے ٹھیک ہے تو پہلی بات کیا ہے کہ روٹ کیا ہے خالی لفظ روٹ کا معنی جڑ بنیاد ٹھیک ہے اب ہم سوچیں گے کہ جڑ اور بنیاد کیا کرتی ہے جڑ اور بنیاد کا کیا رول ہوتا ہے جب لفظ جڑ بولتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کسی پودے کا کون سا حصہ آتا ہے جڑ پودے کا وہ حصہ جو زمین کے اندر ہوتا ہے یہ سمجھ گئے اتنی بات سمجھ آگئے دیکھئے سوچنے کا بھی ایک آرٹ ہوتا ہے اگر آپ صحیح سوچیں گے نہ صحیح بولیں گے صحیح بولیں گے صحیح کمیونکیشن کریں گے صحیح کمیونکیشن کریں گے تو دین کی بات بھی صحیح پہنچائیں گے اور انسانی تعلقات بھی بہتر ہوں گے جو بات جیسے ہے ویسے ہی آگے کرنی ہے ملاوٹ نہیں ٹھیک ہے نہ زیادہ نہ کم یہ عادت ڈالنی ہے آپ کو یہ تقوی کی ضرورت ہے اور یہ بات تقوی کے خلاف ہوتی ہے کہ باتوں کو بڑھا چڑھا کے پیش کرنا یا پھر گھٹا کے عدل کیا ہوتا ہے انصاف کیا ہوتا ہے ہر چیز کو اس کا حق دیا جائے ٹھیک ہے نا یہی ہوتا نا انصاف تو کسی بات کا حق کیا ہوتا ہے جو کہ تو بیان کی جائے اور اگر زیادہ بیان کر دی جائے تو وہ مبالغہ کہلاتی ہے غلط بیان کی جائے تو جھوٹ کہلاتی ہے ٹھیک ہے یہ نہیں اوکی اب آپ دیکھئے میں آپ سے سوال یہ کر رہی ہوں کہ کسی بھی پودے کی جڑ کہاں ہوتی ہے زمین میں اگلا سوال ہے میرا کہ اگر جڑ کاٹ دی جائے تو کیا ہوتا ہے وہ پودا پتم ہو جاتا ہے مر جاتا ہے وہ پودا پودا ہی نہیں رہتا ہو وہ سوک سڑ جاتا ہے ٹھیک ہے اتنی بات سمجھ آگئے اب آپ دیکھئے کہ کسی بھی لفظ کا ایک روٹ ہوتا ہے وہ اس کی جڑ ہوتا ہے اگر اس میں سے کچھ بھی کاٹ دیا تو کیا ہوگا وہ لفظ اپنے معنی بدل دے گا اس لفظ کے معنی بدل جائیں گے اب مثلا آپ دیکھئے کہ یہاں میں نے آپ کو بتایا اب سارہم کا روٹ بے سوادرے ہے اب اس میں سے بے نکال دیجئے اور اس کو پڑھئے کیا بن جائے گا اس آرہم کیا مطلب ہے اس کا کوئی مطلب رہا اس کا اب آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ روٹ کس کو بولتے ہیں وہ اصلی حرف جس کو نکالنے یا کاٹنے سے لفظ معنی بدل دیتا ہے لفظ کا مطلب کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے اگلے لفظ پہ آپ یہی پریکٹس کیجئے غشاوتن شین ہٹا دیجئے کیا بن جائے گا غاوتن کیا معنی رہ گیا اس کا معنی بدل گیا یا نہیں اچھا اگلے لفظ میں دیکھئے عذابن میں ایندال بے روٹ ہے بے ہٹا دیجئے کیا رہ گیا عذاب کیا مطلب ہے بعض وقت تو بالکل میننگلیس ہو جاتا ہے اب آپ دیکھیں کہ روٹس کو کیوں آپ کو بتایا جا رہا ہے اور نکلوایا جا رہا ہے اور اصلی حروف یا جڑوں کی پہچان کیوں کرائی جا رہی ہے کسی بھی ورڈ کی صحیح فورمیشن آپ کو پتا چلے اور چونکہ عربی جو ڈکشنری ہوتی ہے نا وہ الفیبیٹیکل ہی نہیں ہوتی پتا ہے آپ کو یہ کبھی دیکھیں نہیں تو اس لئے کوئی بات نہیں اگر نہیں بھی پتا کیونکہ ضرورت نہیں تھی نا تو اب انشاءاللہ آپ کو ضرورت ہوگی اور آپ دیکھیں گے تو عربی ڈکشنری جیسے انگریزی کی ڈکشنری کیسے ہوتی ہے الفیبیٹیک آرڈر میں عربی ڈکشنری الفیبیٹیک آرڈر میں نہیں ہوتی وہ کس آرڈر میں ہوتی روٹس کے اعتبار سے ہوتی اور روٹس کا پھر الفیبیٹیک آرڈر ہوتا ہے کہ پہلے اگر ڈکشنری کھولیں گے تو آپ کو شروع صحیح ملیں گے الفیبیٹیک آرڈر میں ہوں گے لیکن وہ آپ لفظ اس طرح نہیں دیکھیں گی جیسے انگلیش ڈکشنری میں دیکھتے ہیں اگر آپ مثلا عظیم ان کا لفظ ڈکشنری میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ان زویمیم میں دیکھنا پڑے گا اور پھر اس سے ملتے جتنے لفظوں کے وہ سارے وہ آپ کو کٹھے مل جائیں گے انگلیش میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ اگر آپ نے ایک لفظ دیکھا تو اس سے ملتا جلتا ایک آدھ اور دوسرا اس سے ملتا جلتا اگر ذرا بھی شیپ چینج ہے تو کہیں اور آپ کو جا کے ڈھونڈنا پڑے گا لیکن عربی میں ایک روٹ سے جتنے بھی لفظ پھر نکلتے ہیں وہ سارے آپ کو ایک ہی جگہ مل جاتے ہیں ٹھیک ہے اور اس سے پھر آپ کو ایک طرح سے پورا کونسپٹ کلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ لفظ کا کیا معنی ہے اس میں تھوڑا سا فرقی ہے کہ عربی الفیبٹس حروف تحجی جو ہیں دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ان میں سے حروف علت ہوتے ہیں اور وہ ہیں واو علف یہ جیسے انگریزی میں اے ای آئی او یو ہوتا ہے ووولز جن کو بولتے ہیں آپ اسی طرح عربی میں بھی تین حرف جو ہیں واو علف یہ یہ حروف علت کہلاتے ہیں ہم بیمار ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں ہائے تو عرب وائے کہتے ہیں ہم تو حروف علت علت بیماری کو کہتے ہیں یعنی یہ بیمار حروف ہیں ہم یہ کبھی چھپ بھی جاتے ہیں ہوتے ہیں دیر دیر ان کے بغیر امانہ نہیں نکال سکتے اصل وہیں سے پکڑیں گے لیکن چھپ جاتے ہیں یا آگے پیچھے ہو جاتے ہیں ان تین حرفوں کے علاوہ باقی آپ دیکھئے اوپر سب اپنے نظر آرہے ہوں گے یعنی یہ ہیڈن ہوتے ہیں بعض اوقات باقی ظاہر ہوتے ہیں لفظ کے اندر ٹھیک ہے ایکشلی روٹس کا ساونڈ سے تعلق نہیں ہے روٹس کا بسیکلی ورڈ کی فارمیشن سے تعلق ہے مثلا آپ دیکھئے تعلیم تعلیم میں روٹ کیا ہے ان لام میم علم کا روٹ کیا ہے ان لام میم عمل میں بھی یہی تین حرف ہیں لیکن ترتیب کیا ہے ان میم لام فرق ہو گیا معنی بدل گیا نا تو اسی طرح اگر روٹس کا سیکنس بدل جائے تو بھی کیا ہوتا ہے معنی بدل جاتا ہے کیسے مثال لائیے ایک مثال تو میں نے آپ کو دی علم اور عمل اسی طرح اور کوئی قاف لام بے قلب اور قاف بے لام قبل پڑھا نا آپ نے پیچھے انہی لیسنز میں پڑھا قاف بے لام وہی تین حرف ہیں ترتیب تبدیل ہوئی معنی بدل گیا قاف لام بے وہی حرف ہیں ترتیب بدلی قلب اور قبل میں فرق ہو گیا تو ان کے آگے پیچھے ہونے سے بھی معنی بدلتا ہے ان کے ڈراؤپ ہونے سے بھی معنی بدلتا ہے اور اگر اس میں ایک اسی طرح کا اور ملا دیا جہتھو بھی اس کا حال خراب ہو جاتا ہے تو یہ ایک لفظ کی بنیاد ہوتی ہے ان کو جاننے سے آپ نہ صرف یہ کہ وہ شیپ جسم کو آپ دیکھ رہے ہیں بلکہ کئی شیپس کا معنی خود نکال سکتے ہیں اگر آپ کو بزن مل جائے تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے تعلیمِ قرآن میں آپ کو جو روٹس سکھائے جا رہے ہیں یا بتائے جا رہے ہیں یا دیے جا رہے ہیں ان کا مقصد کیا ہے ہم علم چھپاتے ہیں آپ لوگ اگر آپ کو پتہ ہے اور آپ سستی کے ہمارے ہاتھ نہیں اٹھاتے تو اس کا کیا مطلب ہے یعنی یا تو میں سمجھو کہ آپ کو آتا نہیں اور یا پھر یہ کہ آپ کو آتا ہے اور آپ جان بوچ کے ہاتھ بھی نہیں اٹھاتے یا یہ کہ آپ کو حیاء آ رہی ہے ہم ہم جب ام اے کرنے کے لئے یونسٹری میں گئے تو سب سے پہلے دن ہمارے استاد نے بہت یعزیز استاد ہیں جن سے میں نے عربی سیکھی انہوں نے ایک جملہ بولا تھا العلم یدیع بین الحیاء والکبر علم دو چیزوں سے ضائع ہو جاتا ہے ایک حیاء ججک شرم آنا یعنی سیکھنے میں شرم آنا اور دوسرے تکبر کرنا تو جب کوئی شخص استاد کے سوال بیٹھ جائے کیا آپ کے لئے سواب نہیں ہوگا یہ شیرنگ نہیں ہے باہر جا کے کون سے شیرنگ کریں گے یا کلاس کے بعد کیا شیرنگ کریں گے اس وقت کلاس کے اندر اپنے علم سے دوسروں کو فائدہ دینا بھی کیا ہے شیرنگ ہے اور جتنا انٹریکٹیو ہوں گے آپ اتنا جلدی سیکھیں گے غلطیاں نکلیں گی غلطیوں کی اصلاح ہو جائے گی اور کانفیڈنس ہوگا دیکھیں اس بات کو کبھی مائنڈ نہ کیا کریں کہ ہماری غلطی کیوں نکال دی یہ اچھا ہے کہ غلطی آپ کے اندر رہے اور میں غلط پر بھی آپ کو شاباش اور انعام دوں یا یہ اچھا ہے کہ وہ اس کو نکال باہر پھینکو یہ زیادہ اچھا ہے لیکن یہ تکلیف دے یہ تکلیف دے شرم آتی ہے کہ وہ سارا دن دل سے جاتی نہیں بات کہ آج ہماری غلطی نکل اور لوگوں کو بھول بھی جاتے کہ کس کی کیا نکلی تھی لیکن ہمیں خود نہیں بھولتا ساری زندگی نہیں بھولتا بہرحال تو روٹس جاننے سے کسی بھی شیپ میں وہ آ جائے اصل مطلب ہمیں پتا ہوگا تو بس ہم پھر اندازہ کر لیں گے کہ یہ پہلے آئیے تو یہ مطلب بنے گا تے پہلے آئیے تو یہ بنے گا واؤ نون آیا تو یہ بنے گا آخر میں کاف آ گیا تو یہ بنے گا چند ہی دن میں انشاءاللہ آپ بہت کچھ خود سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے لیکن اس کو ایک بوجھ سمجھ کے نہ لیں کچھ لوگ کس طرح لیتے ہیں ان روٹس کو ایک بوجھ سمجھ لیتے ہیں اپنے اوپر اچھا یہ بولیں اس کا کیا ہے اور پھر اس کو رٹیں گے اس کو ایک الگ مصیبت سمجھیں گے یہ نہیں یہ تو غور و فکر کا طریقہ ہے ٹھیک ہے آٹومیٹیکل ہی آئیں گے انشاءاللہ پہچان ہونے لگ جائے گی اور ایک طریقہ یہ کہ رٹھتے رہیں ہر لفظ رٹ رٹ کے یاد کریں تو رٹنا نہیں دیکھیں ہمیشہ کوشش کیا کریں کہ اشترا کے ذہن کے فارمولے پہ عمل کریں اشترا کے ذہن کیا ہوتا ہے کلیکٹیو تھنکنگ علم کی جان اس میں ہوتی ہے ایک ہوتا ہے استاد آئے لیکچر دے چل جائے اور ایک یہ ہے کہ شاگردوں سے اگلوائے اور ان کے نالج سے بھی استفادہ کریں اور ایک کی بات سے دوسرے کو دوسرے کی تیسرے کو فائدہ پہنچیں اسی طرح پر جب آپ کلاس سے باہر ہوں تو آپ چھوٹے چھوٹے گروپس اپنے بنا سکتے ہیں جو لوگ کٹھے گاڑی میں ہو جاتے ہیں مثلا یا اکٹھے بریک میں بیٹھتے ہیں یا گھر قریب قریب ہیں یا پہلے سے ہی دوستی ہے کسی بھی طرح آپ اگر لوگوں کے ساتھ علمی موضوعات پر گفتگو شروع کریں اچھا آپ نے کیا سمجھا اس کے آگے کیا بتا ہے وہ کہے گا یہ بتا نہیں نہیں دوسرا کہے گا ایسے نہیں بتا تھا ایسے وہ بھولے گا وہ یاد دہانی کرائے گا اور مل کر ایک چیز سامنے آ جائے گی ٹیم ورک یہ کام کس سے ہوتا ہے اسی لئے آپ دیکھیں کہ یونیورسٹیز میں عموماً بچوں کو جو پروجیکٹس ملتے ہیں وہ کس بیس پر ملتے ہیں گروپ ورک ہوتا ہے کہ نہیں گروپ ورک کیوں ہوتا ہے اکٹھے کام کرنا بھی سیکھیں کیونکہ بعض لوگ اکیلے تو کام کر لیتے ہیں وہ ذرا کسی کے ساتھ بیٹھے ان کی بنتی نہیں ہے اور وہ تو میں سمجھتا ہی شاید خواتین میں یہ بیٹھنس زیادہ ہے کہ شیئر کرنا کسی کے ساتھ یا اسی طرح کسی کی بات برداشت کر لینا فوراں نہ کر دی فوراں جواب دے دیا فوراں ڈیفینسف ہو گئے تو ایون یہاں سے باہر اگر کسی کے پاس نالج ہے آپ اس سے بھی پوچھ سکتے ہیں کوئی رسٹکشن نہیں ہے یہ میری طرف سے کہ جو آپ کو سکھائیں یہاں صرف اس سے سکھیں وہ باہر نہیں سکھ سکتے کہیں آپ کو کوئی اچھا پڑا لکھا انسان ملتے تو آپ اس سے کوئی نئی بات سکھیں یہاں آکے شیئر کریں اس سے کیا ہوگا علم پھیلے گا یعنی ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ یہ اللہ تعالیٰ نے شرط لگا دی ہے کہ اس کتاب سے فائدہ وہ اٹھائے گا جس کے اندر کیا ہوگا شیئرنگ دیکھیں سارے پرنسپلز خود ہماری کتاب میں لکھے میں یہ کتاب ان کو فائدہ دے گی جو شیئر کر سکتے ہیں تو اگر آپ کٹھے نہیں سوچ سکتے مسلمانوں کی آج کل سب سے بڑی مشکل کیا ہے یہ کٹھے نہ ہونا ایک دوسرے سے فائدہ نہ اٹھانا اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا دوسرے سے کچھ پوچھنا ہمیں جھجک محسوس کرنا پھر وہ پیچھے رہ رہے ہیں تو دین کے معاملے میں بھی ہمیں آپ اس میں کٹھا ہونا چاہیے اس میں کوئی خوبی نہیں کہ کوئی شخص یہ دعویٰ کرے یہ کام میں نے اکیلے کیا ہے اس میں کوئی خوبی ہے کوئی خوبی نہیں کہ کوئی ہر کام کا تاج اپنے سر پر رکھنا چاہے یہ میں نے کیا اور یہ میں نے کیا کیا فائدہ ہے ایسی بات کا میری جیت آپ کی جیت آپ کی جیت میری جیت میری کامیابی آپ کی کامیابی آپ کی کامیابی میری کامیابی ایک ہے زندگی اس طرح کرنا میں کامیاب ہوں آپ فیل ہوں اور ایک یہ ہے کہ میں بھی کامیاب ہوں اور آپ بھی کامیاب ہوں کیا بہتر ہے دوسری صورت بہتر ہے کہ مجھے بھی آئے آپ کو بھی آئے اور اگر ہم یہ سوچیں نہیں مجھے تو آ جائے مجھے نہیں پرواہ اس کو آئے کے نہ آئے یہ کیا بات ہوئی یہ تو کچھ بھی نہیں اس کو کوئی حقیقت نہیں یہ سلفشنس ہے سلفش لوگ ہوتے ہیں کسی کو بھی اچھے نہیں لگتی تو ہمیں جہاد بن نفس کرنا ہے اپنے آپ کے ساتھ جہاد کرنا ہے ہمیں سے سب لوگ دوسروں سے جہاد کرنے میں تو بہت تیز ہیں یا اس کے لئے تو ہم سب مسلمانوں میں بڑا جوش اور ولولہ ہوتا ہے اس کو مار دو اس کے ساتھ یہ کر دو اس کے ساتھ وہ کر دو اس کو ختم کر دو اس کو مردہ کر دو لیکن اپنے کو کچھ کر دو اپنے سے کام کروالو وہ نہیں ہوتا ہم سے تو ہمیں یہاں اس کورس میں خود سے کام کروانے کی عادت بھی ڈالنا ہے اس سے پہلے کہ ہماری صلاحیتیں کمزور پڑ جائیں یا چھن جائیں ہم سے ابھی تو اللہ نے طاقت دی ہے تو جہاد بن نفس میں کیا کیا چیزیں شامل تھیں ہم نمبر ایک خود سے کام کروانا خواہشات پہ قابو کرنا ہے کہ ٹائم مینجمنٹ کرسکیں اور کیا کرنا ہے کوشش جہاد جو نہیں یہ کوشش ہے ایفرٹ جو نیت ہے وہ تو سوچ سے تعلق رکھتی ہے کیا ایفرٹ کریں گے آپ اپنے ساتھ یعنی خود کو پہچاننا اپنی کمزوریوں کو جاننا اپنی صلاحیتوں کو پہچاننا اب مثلاً آپ کے اندر کوئی کمزوری ہے مثلاً علم کی کمزوری ہے کیا کمزوری ہے کہ آپ کو سورتوں کے نام ہی نہیں پتا کہ کیا کیا نام ہے یا کہاں لکھے میں یہ سورت کیسے نکالوں یہ کمزوری ہے نا کہ ہم قرآن کھولتے ہیں ہمیں سورت بھی نہیں ملتی تو اس کے لئے کیا کرنا ہے اس کمزوری کو دور کرنے کے لئے ایفرٹ کرنی ہے نا ایفرٹ کیا کریں گے کہ آپ یہ سورتوں کے نام یاد کریں گے پیچھے سے آپ دیکھیں گے جو اس کا انڈیکس ہے وہاں سے پھر نکالیں گے آپ نے ایک دفعہ دیکھا چیز نہیں ملی پھر دیکھا تو ریپیٹیڈ ایفرٹ ٹھیک ہے خود سے کام کرانے کے طریقے کیا ہوتے ہیں سب سے پہلے تو خود کو جاننا پڑتا ہے کہ مجھ میں کمی کہاں ہے میں کون سا کام بہتر کر سکتی ہوں صرف کمی نہیں دیکھنی بلکہ بھی دیکھنا ہے کہ میں کون سا کام اچھا کر سکتی ہوں آسانی سے کر سکتی ہوں ٹھیک ہے پھر آپ کو پتہ ہے کہ مثلا لکھنا اچھا مجھے آتا ہے یا ریسرچ اچھی آتی یا بولنا اچھا آتا ہے یا کمیونکیشن اچھی آتی پکانا اچھا آتا ہے وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں جو آپ کر سکتے آپ کو پتہ ہے پھر یہ کہ میں کون سا کام کس وقت پہ اچھا کر سکتی لکھ لیجیے اس بات کو خود کو پہچاننے کے طریقے کیا ہیں یہ ہمارے کورس کے ٹارگٹس میں سے ہے نا یعنی ہم ربانی کیسے بنیں گے اسی وقت بنیں گے جب ہم کچھ کام کریں گے تو جب ہم کریں گے نہیں تو ساری خواہشات بس دری رہ جائیں گی کام کرانے کے لیے سب سے پہلے خود کو پہچاننا ٹھیک ہے خود سے کام کرانے کے لیے خود کو پہچاننا پہچان میں دو چیزیں آئیں گی اپنی خامیوں کا علم اور اپنی خوبیوں کا علم تب بیلنس ہوگا صرف خامیاں نہیں تلاش کرنی بلکہ خوبیاں بھی پھر اگلا پائنٹ یہ ہے کہ میں کون سا کام کس وقت بہتر کر سکتی اوقات کا تائین مثلا رات میں زیادہ اچھا کر سکتی ہوں صبح میں زیادہ اچھا کر سکتی ہوں کس وقت میں زیادہ بہتر کام کر سکتی اس وقت کی پہچان پھر کس طریقے پر بہتر کر سکتی ٹھیک ہے مجھے اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے یا اپنے آپ سے کام کرانے کے لیے اپنے اندر کون سی سکل کو مزید ڈیولپ کرنا چاہیے اگر لکھنا نہیں آتا تو لکھیں لکھتے جائیں آ جائے گا پولنا نہیں آتا بولیں تجوید نہیں آتی صحیح پڑنا نہیں آتا پڑھیں یہ صرف سوچتے نا راجے آتا نہیں کریں کروائیں خود سے repeated effort unthuck محنت endless struggle continuous struggle خود سے کام کرانے کے لیے اپنے ساتھ سچا ہونا ہے اور پھر تقویٰ والے اپنے رب کے ساتھ بھی سچے ہوتے ہیں کیونکہ رب سے ڈرتے ہیں نا رب سے محبت کرتے ہیں رٹنا نہیں ہے بلکہ غور و فکر سے کام کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا اپنے کام کو بوجھ نہیں سمجھنا take it easy no self pity determination devotion dedication جو instructions آپ کو ملیں سب سے پہلے مرالہ تو غور سے سننے کا ہے prioritize کرنا کام کو prioritize کرنا کون سا مجھے کرنا ہے پہلے اور کون سا بعد میں کرنا ہے مشکل لگے مایوس نہیں ہونا اپنے کام کو احسان کسی پر نہیں جتا نا self motivation self motivation کا کیا مطلب ہوتا ہے what is self motivation جو اندر سے اٹھے باہر سے نہیں اندر سے کوئی نہیں آپ کو کہے جیسے بچوں کو آپ کیسے کام کراتے ہیں یاد کراتے ہیں اچھا کام کر لو اتنی در میں کر لو گئے تھی یہ ملے گا یہ کر لو وہ کر لو کیسے کیسے motivate کرتے ہیں آپ ان کو جو بچے ہومورک نہیں کرتے تو آپ کو بچوں کی طرح تھوڑی ہونا ہے اب آپ سے کون کرائے گا گر میں ہاں تو آپ کے لئے self motivation ہونی چاہیے خود سے اندر دھون ہونی چاہیے یہ میری ضرورت ہے یہ میرے لئے فائدہ مند ہے time کے چھوٹے چھوٹے units کو استعمال کرنا ہے چھوٹے چھوٹے حصوں کو بڑے وقت کا انتظار نہیں ملے اچھا فارغ ہوں گی تو پھر کر لوں گے اور تھوڑی در ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہو سوچتی رہو کرنا کیا کیا ہے خود سے کام کرانے کے جو طریقے ہیں ان سب کو یاد رکھئے اور دھوراتے رہیے ان باتوں کو تاکہ آپ اپنے اس وقت کو بہتر طور پر استعمال کر سکیں یہاں جو آپ آئے ہیں سیکھ رہے ہیں اس سیکھنے کو اچھے سے انداز میں سیکھ سکیں اپنے آپ کو ارگنائز بھی آپ نے کرنا تھا یہ ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ کلاس نوٹس میں سے کونسی چیز آپ کو کہاں لکھنی ہے تو اگر آپ مختلف طریقے سے ارگنائز کریں آپ گروپ میں شیئر بھی کریں گے کس نے آپ نے آپ کو کس طرح ارگنائز کیا تو آپ اپنے اپنے جو تفسیر کے یا کلاس کے نوٹس ہیں وہ دوسروں کو دکھائیں گے ہر شخص اپنی لکھی ہوئی چیز دوسروں کو دکھائے گا اچھا اس کا طریقہ کیا ہوگا اسی طرح دائیں ہاتھ سے شروع کریں گے مثلا جو آپ کی تیچر ہیں وہ اپنے آپ سے شروع کریں گے وہ اپنی کاپی یا اپنا ریجسٹر یا اپنا قرآن پر جو بھی ہے جس پہ وہ لکھتی ہیں وہ کس کو دیں گی اپنے دائیں والی فرسٹ سٹوڈنٹ کو جو فرسٹ سٹوڈنٹ ہیں وہ اپنی چیز کس کو دے دیں گی سیکنڈ کو اور اس طرح اب تیچر کی کاپی سب سے گھوم کے واپس تیچر تک آ جائے گی اور جو سیکنڈ پرسن کی ہے وہ تھرڈ فورت ففت سے سب سے گھوم کے واپس پھر اسی طرح اگلے سے تو ہر ایک ہر ایک کی نوٹس بنانے کا طریقہ اس کو دیکھ لیں گے اب سب کو خوف آ رہا ہوگا کہ ہمارا عمال نامہ انسانوں کے سامنے جانے والا ہے آپ دیکھئے کہ اگر اتنا تقوی ہمارے اندر اللہ کے بارے میں آجے اور قیامت کے عمال نامے کے بارے میں اگر ہمیں اتنی ہی سوچ آجے تو ہم ہر روز کتنا خوبصورت گزارنے کی کوش کریں کہ کوئی چیز چھوٹی بھی نہ ہو ٹھیک ہے تو سب کام پیچھے کریں اور اپنے ان چار دنوں کے نوٹس کو اس طرح اچھے سے ارگنائز کر کے تیار کر کے لائیں کہ دوسرے آپ پر رشت کریں اور سیکھیں کہ ہمیں بھی ایسا لکھنا آئے اس طرح آپ میں سے ہر شخص دوسرے کو سکھانے کے قابل ہو جائے گا اور یہ نہیں کہ جس کی کافی ہاتھ ہے بس پر لے کر بیٹھ ہی گئے سرسری دیکھیں گے کہ کس طرح ارگنائز کیا کیا طریقہ اختیار کیا اور اس کے لئے 30 سیکنڈز کافی ہیں کیونکہ پھر سب کا دیکھنا ہوگا تو کافی ٹائم اس میں لگ جائے گا یعنی دیکھا شروع سے آخر تک اچھا ہے روٹس کیسے لکھیں لفظ کیسے لکھیں تفسیر کہاں لکھی ہے کام کرنے کی باتیں کہاں لکھی ہوئی ہیں اور اس طرح انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کتنے لوگوں سے آپ کیا کیا چیز سیکھ جائیں گے اور پھر میں چاہوں گے کہ گروپ انچارج جو اس میں سے بہت اچھا کام ہے اس کو نام نوٹ کر لیں اور ہم سب کے لئے اس کو تھوڑا تھوڑا ڈسپلی کر دیں گے تاکہ باقی لوگ بھی ان سے سیکھ سکیں ٹھیک ہے انشاءاللہ یوم ایذی یسدرن ناس اشتاتن لیورو آمالہم ٹھیک ہے قیامت کے دن کچھ لوگوں کو نام آمال ملے گا تو وہ کیا کہیں گے ہا امقرعو کتابیہ انی زنن تو انی ملاقن حسابیہ آؤ پڑھو میرا آمال نامہ آؤ دیکھو قیامت کے دن کچھ لوگ اپنے کام خود آفر کریں گے آؤ دیکھو ہا امقرعو کتابیہ انی زنن تو انی ملاقن حسابیہ مجھے تو یقین تھا کہ یہ سب ہوگا یہ مجھے ملے گا واپس جو میں کر کے بھیج رہا ہوں آج یہ میرے سامنے آئے گا تو ہم سب کو تھوڑی سی پریکٹس یہاں کر لینی چاہیے کہ ہمارا نام آیا محال لوگوں کے سامنے آئے گا لہٰذا میں اس کو اچھے سے اچھا کرلوں ٹھیک ہے انشاءاللہ اب یہ بھی ہومورک میں لکھ لیجئے پلیز کیونکہ یہ لکھنا بھول گئے تو پھر سب کچھ پیچھے چلا جائے گا چلیے اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ہم اگلی تفسیر شروع کریں تھوڑی سے پچھلے لیسن کی تلاوہ سن کر ہم اپنے دلوں کو تھوڑا نرم کریں اور پھر اس کے بعد تفسیر اگلی لکھیں تلاوہ سنتے ہیں پھر اس کے بعد آگے چلیں گے ہم ہر روز دعا مانگتے ہیں ہر روز کہتے ہیں اہدن السراط المستقیم ایک راستہ ہے انامت علیہم کا اور دوسرا راستہ ہے کس کا مغدوب علیہم اور الدالین کا ہم کس کا راستہ چاہتے ہیں کہتے تو یہ ہے نا یہ کون ہے یہ صورت النساء کی آیت ہے آج یہ آیت آپ تلاش کریں گے اپنے ہمورک میں لکھیں صورت النساء کی آیت ہے یہ راستہ انبیاء کا راستہ ہے صدیقین کا راستہ ہے شہداء کا راستہ ہے صالحین کا راستہ ہے ٹھیک ہے صورت النساء آیت نمبر نہیں بتاؤں گی صورت النساء آیت خود تلاش کریں گے آپ ہمورک کے آپ کا یہ لفظ دیکھ لیجئے جہاں بھی ہوں گے یہ چار لفظ ڈھونڈیے من النبیین والصدیقین والشہدائے والصالحین وحسن اولائی کا رفیقہ آخری لفظ بتا دیتی رفیقہ ٹھیک ہے کتنے اچھے دوست ہیں کتنے اچھے ساتھی ہیں تو یا اللہ ہمیں ان کا ساتھ چاہیے کن کا یہ جو چار کوالٹیز والے ہیں ہمیں ان کا ساتھ چاہیے ہم روز یہ مانگتے ہیں کبھی سوچا آپ نے آپ کیا مانگتے ہیں یہ مانگتے ہیں اب اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے اپنے اندر یہ دیکھنا ہے کہ یہ کیسے لوگ تھے ہم ان جیسا بننے کی دعا کرتے ہیں اصل میں لیکن عمل میں کیا کرتے ہیں یہ ہم سب کے لئے سوچنے کا مقام ہے سیلف اسیسمنٹ کی ضرورت ہے اچھا جناب آپ نے آیات سنی اب اگلا لیسن ہم شروع کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہین کفروں بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کفر کا کیا مانا ہے انکار کرنا حق کو چھپانا قبول نہ کرنا نہ ماننا جنہوں نے حق کو نہیں مانا حق کا انکار کیا خواہ وہ قریش ہوں یا وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا منافقین میں سے ہوں یا کوئی بھی ہوں تو ان اللہین کفروں جو بھی کفر کرنے والے ہیں حق کا انکار کرنے والے ہیں سواؤنالیہم ان کے لئے برابر ہے کیا برابر ہے اعندرتہم املم تنظرہم خواہ تم ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ انہیں سمجھاؤ یا نہ سمجھاؤ کیونکہ اندار کا لفظ جو ہے یہ خوف زدہ کرنے کے معنوں میں نہیں آتا ڈرانے کا معنی خوف زدہ کرنا نہیں ہے شفقت کے ساتھ تنبیہ کرنا برے انجام سے بچنے کی تلقین کرنا یعنی جس کے اندر خیرخواہ ہی پائی جاتی ہے ایک ڈرانا ایسا ہوتا ہے جس میں خیرخواہ ہی نہیں ہوتی دوسرے کا نقصان مطلوب ہوتا ہے اور ایک ڈرانا ایسا ہوتا ہے جس میں دوسرے کا فائدہ مطلوب ہوتا ہے جیسے کوئی کہیں نیچے گرنے لگا تو آپ اس کو خبردار کرتے تھے دیکھو دیکھو بچ کے نیچے گرنے لگو گے ٹھوکر کھا جاؤ گے سلپ ہو جاؤ گے تو آپ اس کو ایک طرح سے ڈرانے ہوتے ہیں سلپ ہو جاؤ گے گر پڑھو گے یہ ڈرانا ہے لیکن اس کے پیچھے کیا مقصد ہے آپ کا اس کی خیر خواہی تو خواہ آپ ان کی خیر خواہی کرتے ہوئے ان کو خبردار کریں ام لم تنظر ہم یا آپ ان کو نہ خبردار کریں نہ ڈرائیں نہ بتائیں لا يؤمنون یہ نہیں مانیں گے یہ ایمان نہیں لائیں گے کیوں اس لیے کہ ختم اللہ اللہ نے ان کے دلوں میں مور لگا دی ان کے دل بند ہے نہ دلوں کے اندر کچھ جاتا ہے اور نہ دل سے کچھ نکلتا ہے اب ان کے اندر ماننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے ختم اللہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے ان کے دل سیل کر دی ہے وَأَلَىٰ سَمْعِهِمْ اور ان کے کانوں پر بھی کانوں کو بھی سیل کر دی ہے یہ سنی ان سنی کرتے سنتے بھی نہیں وَأَلَىٰ أَبْسَارِهِمْ غِشَاوَةٌ اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ چکا ہے اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لئے بہت بڑا عذاب ہے وَأَلَىٰ أَبْسَارِهِمْ لہٰذا یہ اب نہیں مانیں گے ان کو ماننا نہیں اب اچھا اللہ نے کیوں مہر لگا دی اور اگر اللہ نے مہر لگا دی ہے تو پھر یہ کیا کریں تو بات یہ ہے کہ اللہ نے مہر لگا کے نہیں پیدا کیا تھا ان کو حدیث میں آتا ہے كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ہر مولود ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے فَأَبَوَاهُ يُحَبِّدَانِهِ اور یُنَسِّرَانِ ہی اور یُمَجِّسَانِ ہی تو ماباپ اس کو یہودی یا عیسائی یا پارسی بنا دیتے ہیں مجوسی بنا دیتے ہیں تو اس سے پتا چلتا ہے کہ انسان کے اوپر اس کا محول اثر کرتا ہے وہ محول کے اثرات میں اتنا بند ہو جاتا ہے اس کے اوپر ایسا خال چڑھ جاتا ہے کہ پھر اس سے باہر کی کوئی چیز اس کے اندر ہی نہیں جاتی اس کو کوئی نئی آواز کوئی دوسری آواز جو ہے وہ سمجھ ہی نہیں آتی وہ اس کو قبولی نہیں کرتا وہ جس دنیا میں ہے جو کام کر رہا ہے جو اس کی روٹین ہے جو اس کی دلچسپیاں ہیں جو اس کے شوق ہیں بس وہ انہی کو بہت اہم سمجھتا ہے اس لیے اس سے کوئی غرض نہیں کہ کون کیا کہتا ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے اور وہ اپنی دنیا میں کیوں مست رہنا چاہتا ہے اپنی دنیا میں اس لیے رہنا چاہتا ہے کہ اس کو اسی میں آرام ہے وہ اسی کا عادی ہو گیا اس کے ساتھ اس کے مفادات وابستہ ہیں اس کے ساتھ اس کی اب خواہشات اور اس کی دلچسپیاں انوالو ہو گئیں پھر اس طریقے پر اس کے آبا و اجداد بھی تھے اس کے عزیز دوست اور اس کے سارے پیارے وہ سب بھی اسی پر ہیں لہٰذا اس کے لیے اپنے محول کو چھوڑنا اپنے کلچر کو چھوڑنا اپنے پیاروں کو چھوڑنا اپنے آبا و اجداد کے طریقے کو چھوڑنا اور ایک نیا طریقہ اختیار کرنا یہ بڑا مشکل ہے وہ خود کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا اس لیے وہ سنی انسنی کر دیتا ہے وہ دیکھتا بھی نہیں آنکھیں ہی نہیں کھولتا کیونکہ وہ دیکھنا چاہتا ہی نہیں وہ سوچنا ہی نہیں چاہتا کیونکہ اس کو یہ خوف ہے کہ اگر میں نے سوچا اگر میں نے سنا اور اگر دیکھا تو میں بڑی مشکل میں پڑ جاؤں گا لہذا وہ واپس دوبارہ اپنے اسی خوال میں بند ہو جاتا ہے تو جو شخص اللہ کے دیئے ہوئے کان آنکھ دل سے یہ سلوک کرے تو پھر اس کو ہدایت نہیں ملا کرتی اللہ تعالیٰ اس سے صلاحیت چھین لیتا ہے پھر ہدایت کی اور اسی کا نام ختم اللہ اللہ علا قلوبہم وعلیٰ سمیہم رکھا گیا دیکھئے کہ کان آنکھ دل کیا ہیں ہمارے باڈی کے آرگنز ہیں ہے نا کان کا کیا کام ہے سننا آنکھ کا کیا کام ہے دیکھنا دل کا کیا کام ہے سوچنا اچھا اب اگر کوئی اپنے کان کھولتا ہی نہیں سننا ہی نہیں چاہتا کان ہے سننا نہیں چاہتا اور صرف کیا نہیں سننا چاہتا یہ سنتا نہیں یعنی جو اس کے انٹرسٹ کی بات نہیں وہ صرف وہ بات سنتا ہے جس میں اس کی دلچسپی ہے جو اس کی خواہشات یا اس کی محبوب چیزیں ہیں وہ ان کے بارے میں تو خوب سنتا ہے خوب انٹرسٹ لیتا ہے کوئی نہ بھی بتایا تو خود جا کے پوچھتا ہے لیکن جس چیز میں اس کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے جو چیز اس کو مشکل بھاری لگتی ہے وہ کوئی سنائے بھی تو کہتا ہے چپ چپ مجھے نہیں سننا کیونکہ وہ اس کے موڈ مزاج خواہشات کی خلاف ہے لہٰذا وہاں وہ اپنے کان بند کر لیتا ہے اپنی آنکھیں بھی بند کر لیتا ہے اب دیکھیں سورج نکلا ہو اور آپ آنکھ ہی نہ کھولیں تو کیا ہوگا نظر آئے گا آپ کو نہیں تو اسی طرح بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو سامنے کی آواز نہیں سنائی دیتی وہ دور کی زیادہ سنائی دیتی کیونکہ آپ کی دلچسپی دور کی آواز ہوتی ہے بس دو لوگ کئی سرگوشیاں کر رہے ہیں آپ کو بہت انٹرسٹ ہے کہ مجھے پتہ چلے یہ کیا بات کر رہے ہیں چلیے ایک اور مثال ٹیلیویشن لگا ہوا ہے اور ساتھ آپ کے ہزبن بیٹھیں وہ آپ سے کوئی بات کر رہے ہیں آپ کو ان کی بات سنائی نہیں دے رہی ہے کیوں کیونکہ آپ کچھ اور سننا چاہ رہے ہیں اس وقت آپ وہ ٹیلیویشن میں جو کچھ کہا جا رہا ہے اس کو سن رہے ہیں لہٰذا قریب کے بندے کی آواز نہیں سنائی دے رہی ہے آپ کو کیونکہ آپ کا اس میں انٹرسٹ نہیں وہ دور کی آواز سنائی دے رہی ہے تو یہی مور لگنا ہے کہ جو چیز انسان کی دلچسپی اور پسند کی نہیں وہ چاہے پاس سے ہو وہ نہیں اس کو سنائی دیتی اس کے لیے وہ بلوکے جا جاتا ہے پھر اسی طرح دیکھنے میں بھی آپ دیکھیں کہ کسی جگہ پر آپ جاتے ہیں مثلا آپ مارکیٹ میں گئے ہیں کسی کپڑے کی دکان پر گئے ہیں بہت سے کپڑے لٹکے ہوئے آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے جو آپ کو چاہیے یہ آپ کو پسند ہے مثلا بچوں کے کپڑے لٹکے ہوئے دیکھیں گے آپ ان کو نہیں نہیں مجھے بچوں کپڑے نہیں چاہیے وہ کہاں ہے دھونڈ رہے ہوتی ہیں آپ کی نظر وہ کدھر ہے جو مجھے چاہیے اسی طرح آپ کمرے میں داخل ہوتے ہیں بے شمار لوگ ہیں آپ کس کو دیکھتے ہیں بات تو انٹرسٹ کی ہے نا تو بات تو اپنے دل کی ہے نا جس چیز پہ آپ کا دل ہوگا اسے آپ دیکھیں گے جس میں دلچسپی ہوگی یہ جس کی بات امپورٹنٹ ہوگی اس کی سنیں گے اسی طرح جو چیز آپ کی خواہشات کے مطابق ہوگی اس کو اپنی سوچوں کا حصہ برا لیں گے اٹھتے بیٹھتے اس کا خیال دل میں ہوگا تو بات یہ ہے کہ جب ایک خاص چیز کے لیے آپ اپنا ہاتھ استعمال نہ کریں مثلا ویکیوم پہ آپ کا ہاتھ خوب چلے گا مگر کلم پہ نہیں چلے گا کیوں وہ روز کرتے ہیں آپ کے مسل ٹیون ہیں لیکن کلم کے لیے ٹیون نہیں ہیں اور چیزوں کا بھی اسی طرح یہ ایک بالکل فطری سی چیز ہے اگر آپ مہینہ بھر اپنا ہاتھ بستر سے نہ اٹھائیں یعنی جسم کا کوئی حصہ آپ استعمال کرنا چھوڑ دیں تو کیا ہوتا ہے کام کرنا چھوڑ دیتا نا یا کسی خاص چیز کے لیے اس کو استعمال نہ کریں مثلا آپ کو چلنے کی تو عادت ہے بھاگنے کی نہیں تو اپنے رانگوں کو اگر آپ چلنے کے لیے استعمال کر سکتے تو بھاگنے کے لیے شاید نہ کر سکیں گے بھاگیں گے تو بہت تکلیب اٹھائیں گے تو اب آپ کو پتا ہے کہ بھاگنے کا نتیجہ کے لحظہ آپ بھاگتی نہیں آپ پہلے سے انکار کر دیتے کہ نہیں یہ ایک میرے بس کی بات نہیں تو یہ قدرتی بات تو جس طرح فیزیکلی جو چیز ہم استعمال نہیں کرتے وہ ڈال لونے لگتی ہے وہ شل لونے لگتی ہے اسی طرح جب ہم اپنے دل کو حق کی تلاش کے لیے نہیں جگاتے جب ہم اپنی آنکھوں کو حق دیکھنے کے لیے نہیں استعمال کرتے جب ہم اپنے انہی کانوں کو جس سے دنیا بھر کی خرافات سنتے ہیں اللہ کی بات سننے کے لیے نہیں استعمال کرتے تو بھلا بتائیے کہ حق کہاں سے آئے گا مہر نہ لگے گی تو اور کیا ہوگا تو ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابسارہم غشاوتن اب آپ دیکھئے کہ یہاں پر دو چیزوں پر مہر ہے اور ایک کے اوپر پردہ ہے ہے نا کان اور دل پر مہر ہے آنکھ پر پردہ ہے کیوں یہ فرق کیوں ہے ہم آپ دیکھئے کہ کان کے اوپر آپ پر کنٹرول نہیں ہوتا آپ کو میں کان بند کرنے لگی ہوں نہیں کر سکتا دل بند کرنے لگی ہوں نہیں بند کر سکتا آنکھیں بند کرنے لگی ہوں کر سکتا ہے فرق ہے نا تینوں اورگنز میں تو اس لیے ختم اللہ وَالَا قُلُوبِهُمْ وَالَا سَمِهِمْ اور وَالَا عَبْسَارِهِمْ غِشَاوَتًا اس لیے ان دونوں کے اس میں فرق ہے وہ جو دو ہیں جن کی ایفیشنسی زیادہ ہے جن کے اندر زیادہ صلاحیت تھی اور آپ نے ان کو حق کے لیے استعمالی نہیں کیا تو ان پر تو پھر اچھی ترہ سیل لگی اور آنکھوں پر پردہ ہے مگر ابھی سکت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آخری درجہ پر بھی ہدایت کا بھی رستہ کھلا ہے سمجھ آگی بات یعنی اگر گدل اور کان پوری طرح بھی سیل ہیں تو آنکھیں کچھ تو دیکھتی ہیں غشاوہ وہ پردہ رقیق پردہ جس کے پیچھے سے یعنی چانسز باقی ہیں اگر کھول لی آنکھیں اور قبول کر لیا تو پھر تو آگے بھی بڑھ جائیں گے ورنہ ہدایت ملنے کے چانسز نہیں قرآن پاک میں من کفر باللہ من بعد ایمانہی اللہ من اکرہا وقلبہ مطمئنم بالایمان ولیکن من شرح بالکفر صدرا جس کا دل کفر پر مطمئن ہو گیا یعنی اس نے کفر کو اکسپٹ کر لیا فَعَلَيْهِمْ غَدَبٌ مِّنَ اللَّهِ ان پر اللہ کی طرف سے غزب وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ان کے لئے عذابِ عظیم ہے ذَلِكَ یہ کیوں ہوا بِأَنَّهُ مُسْتَحَبُّ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی تو یہ مہر کس پہ لگتی ہے یہ پردہ کس پہ پڑھتا ہے جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دیتے ہیں جو دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں وہ آخرت کے بارے میں نہیں سوچنا چاہتے وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْقَافِرِينَ اور اللہ انکار کرنے والے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا اُلَائِكَ الَّذِينَ تَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْسَارِهِمْ وَأُلَائِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ایسا کس کے ساتھ ہوتا ہے غافلوں کے ساتھ ہوتا ہے اللہ نے ایسے لوگوں کے دلوں پر کانوں پر آنکھوں پر مہر لگا دی ٹھپا لگا دیا یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں یہ آیت ہے سورة النحل کی آیت نمبر ایک سو چھے سے ایک سو آٹھ تک تو وجہ کیا نظر آتی ہے دو بنیادی وجہ ہیں دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا دنیا پرائیٹی ہے آخرت پرائیٹی نہیں نمبر دو غفلت میں پڑے رہنا پروائی نہیں بنتی ہے بگڑتی ہے عذاب ہے جنت ہے یا جہنم میں جدہ جائیں گے چلے جائیں گے بس کیا سوچنے کی ضرورت ہے سب جہاں جائیں گے ہم بھی چلے جائیں گے کبھی یہ جملہ سنا آخرت کے بارے میں کئی لوگ کو یہ کہتے ہیں سنا اتنی کیا فکر کی بات ہے جہاں اور لوگ جائیں گے ہم بھی چلے جائیں گے ہم اکیلے تھوڑی ہوں گے تو کفر کی بنیادی وجہ کیا ہے اپنے وہ لطیف احساسات یا اپنی جو ایسی قوتیں ہیں سننے کی دیکھنے کی اور سمجھنے کی ان کو صحیح ڈائریکشن پر استعمال نہ کرنا تو ہم اس کو پھر تھوڑا سا خلاصہ کریں گے کہ ان اللہذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جنہوں نے انکار کیا وجہ کیا تھی انکار کی دنیاوی مفادات دنیا پرستی مادہ پرستانہ زندگی یعنی دنیا کو ہی ترجیح دینا اور آخرت کے بارے میں غافل رہنا اور یہ ایک حقیقت ہے نا اگر آپ دیکھیں آج کا انسان کیوں نہیں آخرت کے بارے میں سوچتا کیونکہ وہ انسانوں کی بنائی ہوئی دنیا میں گم ہے انسانی مسنوات میں گم ہے مسنوات کیا ہوتی ہیں جو انسانوں کی بنائی چیزیں مادہ پرستی مادہ پرستی کیا ہوتی ہے مٹیریلزم جو لوگ مٹیریلزم کا شکار ہیں انسانوں کی بنائی چیزوں میں ہی گم ہے انہی پہ خوش ہیں انہی پہ حیران ہیں انہی کی داد دے رہے ہیں انہی کے اندر مسروف ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے پھر ان کو خدا کی بنائی تو کوئی چیز نظر نہیں آتی اگر آپ ہائی رائزز کے اندر کئی گم ہیں انسانوں کی بنائی مسنوات سے بڑے بڑے مالز بھرے ہوئے ہیں سڑک پر چلنے کے بجے آپ اسی کے اندر گھومنا پسند کرتے ہیں ہر طرف انسانوں ہی کی بنائی ہوئی خوبصورت چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں وہی آپ کو اٹریکٹ کرتی ہیں وہی آپ کو اپنی طرف کھیشتی ہیں انہی کے آپ شہدائی ہیں اور فدائی ہیں تو آپ اللہ کے بارے میں کہاں سے سوچیں گے اللہ کی بنائی کوئی چیز تو نظر ہی نہیں آ رہی توجہ سے بٹی ہے کلم ہاتھ میں رکھئے تو انشاءاللہ زیادہ توجہ رہے گی اللہ ماں بالکلم ٹھیک ہے سب لوگ کلم ہاتھ میں رکھیں جی یعنی آپ دیکھیں کہ ہم سب اپنے اپنے لائف سٹائل پر غور کریں اور ہم عمومی طور پر انڈسٹرل ریولیشن کے بعد آپ دیکھیں کہ انسانوں کے ایٹیٹیوڈ میں ایک مختلف طرح کی تبدیلی آئی یعنی ہمیشہ سے کسی نہ کسی طرح دنیا میں خدا کا جو تصور ہے یا خدا کا وجود ہے وہ لوگوں کے بیچ میں رہا ملہد لوگ یعنی ملہد سے کون مراد ہوتے ایتھیسٹ ایتھیسٹ بھی ہر دور میں رہے ہیں یہ بہت کم تعداد نہ ہونے کے برابر کیونکہ انسان ہمیشہ سے فطری طور پر ایتھیسٹ کی طرف رہا کہ کوئی ہے بنانے والا اب آپ دیکھیں کہ جو لوگ نیچر میں غور و فکر کرتے ہیں وہ اگر اللہ تعالیٰ کو نہیں بھی پہچانتے اللہ تعالیٰ کا ان کو نام نہیں بھی آتا تو وہ وہ ضرور اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ یہ سب کوش ربنا ما خلقتہ ذا باطلا انہ فی خلق السماوات والرد و اختلاف اللیل والنہار لآیات لئولی الالباب وہ اقل والے ہوتے ہیں اقل استعمال کرتے ہیں غور و فکر کرتے ہیں تو وہ لفظ اللہ کو نہیں بھی پہچانتے لیکن وہ مانتے ضرور ہیں وہ کفر کے ارتکاب نہیں کر رہے ہوتے وہ یہ نہیں کہتے کہ کوئی ہے نہیں لیکن جو لوگ موقع ہی نہیں پاتے کہیں کائنات میں غور و فکر کا العالمین کو کسی نظر سے دیکھتے ہی نہیں ہر وقت وہ اپنی ہی بنائی دنیا کے اندر مین میڈ چیزوں کے اندر گم ہیں اب آپ دیکھیں کہ پہلے گھر بھی اس طرح بنتے تھے کہ کوئی کھڑکی کھلی جاتی تھی اور کوئی نیچرل ہوا اور روشنی اور وہ اب ہم آرٹیفیشل روشنیوں میں آرٹیفیشل ہواوں میں آرٹیفیشل کھانوں میں اور ہر چیز ایک مسنوعی انداز سے ہمارے اوپر جو چھائی بھی ہے تو اس سارے خال سے انسانوں کا باہر نکل کے اللہ کو پہچاننا یہ اور زیادہ مشکل ہو گیا ہے اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور میں اندسٹریل روشن کے بعد جس بڑے پیمانے پر خدا کا انکار ہوا ہے پوری تاریخ میں کبھی نہیں ہوا یعنی کفر کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو یہ دور شدید ترین ادوار میں سے ہے پہلے زمانے کے لوگ شرک کرتے تھے شرک کی بیماری بہت ہی پہلے ابتداء میں سب لوگ توحید پر تھے نوہ علیہ السلام کے زمانے میں شرک آیا پھر عرصہ دراز تک شرک کسی نہ کسی شکل میں لوگوں میں موجود رہا لیکن موجودہ دور میں شرک کی نویت بدل گئی پہلے جو سورج چاند ستاروں کو پوچھتے تھے اب انہوں نے جب ان کو مسخر کر لیا پہچان گئے کہ سورج کیا ہے چاند کیا ستارے کیا ہیں تب وہ ان کو تو نہیں پوچھتے لیکن اب کیا ہوا کہ انسانوں کے اندر ایک بڑے پیمانے پر مادہ پرستی آئی مٹیریلزم آیا جتنی جتنی دنیا زیادہ ملنے لگی جتنی جتنی سہولتیں زیادہ ہونے لگی جتنا جتنا انسان کو اپنے دنیا کے معاملات میں عقل استعمال کرنے کا زیادہ موقع ملا اتنا اتنا خدا سے دوری خدا سے غفلت اور خدا کا انکار کسرت سے ہونے لگا تو ان اللہذین کفروں یعنی یہ ایکسٹریم رویہ ہے کہ بنانے والے کہ وجود کا انکار کر دیا جائے کہ کوئی خدا نہیں یعنی انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ یہ کائنات بغیر خدا کے ہے رب العالمین کا کونسپ نہیں ہے وہاں وہ کہتے ہیں عالمین تو ہے رب نہیں ہے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو وہ کیا کہتے ہیں لا الہ ہے تو بس ایک کام کروانا کہ اللہ اللہ کروانے کی ضرورت ہے اور اس کے لئے آپ کو ایکوپٹ ہونا چاہیے کہ آپ خود بنیں گے ربانی تو ہی پھر ٹرانسفر کر سکیں گے رب کی پہچان آگے اور اللہ خود کہیں گے تو ہی آگے کہلوا سکیں گے تو اس لئے انتہائی ضروری ہے یہ بات کہ کفر کی نیچر کو سمجھا جائے اس کے اسباب کو سمجھا جائے اس کے توڑ کو سمجھا جائے اور لوگوں کی خیرخواہی کا طریقہ سوچا جائے بہرحال اب آپ دیکھیں کہ کفر کی کئی قسمیں ہوتی ہیں پیچھے آپ دیکھیں کہ اللہ دین یومنون بالغیب یہ کرائٹیریہ تھا کس کا متقی کا کہ جو غیب کو مانتا ہے کافر کون ہوتا ہے جو غیب کا انکار کرتا ہے یہ سب سے پہلا فرق ہے ٹھیک ہے مومن غیب پر ایمان رکھتا ہے کافر سب سے پہلے غیب کا انکار کرتا ہے وہ اللہ کو نہیں مانتا تو گویا اللہ کو نہ ماننا بھی کفر رسولوں کو نہ ماننا بولیے کیا ہے کفر فرشتوں کو نہ ماننا آخرت کو نہ ماننا تو جن چیزوں پر ایمان لانے کے لئے کہا گیا ہے نا ان چیزوں کو نہ ماننا ساروں کو یا ان میں سے کسی ایک دو کو یا ایک کو یا آدھے کو یہ کفر ہوتا ہے ٹھیک ہے یومنون بالغیب میں جتنی چیزیں آتی ہیں ان کو ماننا ایمان ہے اور ان میں سے سب یا کسی ایک کو نہ ماننا کیا ہے کفر ہے تو ان اللہ کفر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یعنی غیب پر ایمان نہیں لائے جس کا پچھلے گروپ میں ذکر کیا گیا اچھا یہ کفر کی کونسی قسم تھی اعتقادی کفر یومنون بالغیب کا انکار کرنے والے کون سے کافر ہوتے ہیں اعتقادی کافر اعتقاد اقیدہ سے ہے یعنی بیسک بلیف جو ہے نا بیسک بلیف اعتقادی کافر ہے اچھا دوسری طرف آپ دیکھئے کہ یقیمون السلاط یقیمون السلاط کا انکار کرنے والے اور پھر ممہ رزقنام یونفکون کا انکار کرنے والے عملی کفر کا اعتقاب کرتے ہیں وہ بیسک چیزوں کو تو مان جاتے ہیں اللہ بھی ہے رسول بھی ہے کتاب بھی سب ہیں لیکن جب اللہ رسول کا حکم آتا ہے نماز پڑھو اور زکاة دو تو پھر وہ کیا کرتے ہیں مہا انکار کرتے ہیں اسی لئے آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ من ترک السلاط فقد کفرہ جس نے جانبوچ کے نماز چھوڑی اس نے کیا کیا کفر کیا تو یہ کونسا کفر ہے اعتقادی کفر نہیں یا یہ عملی کفر ہے نے زکاة دینے سے انکار کیا تھا ان کے خلاف حضرت ابو بکر نے کیا کیا تھا اعلان جنگ کیا تھا کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ زکاة ہے ہی نہیں دین میں تو وہ پھر اعتقادی کفر ہو جاتا ہے وہاں لیکن عملی طور پر بھی اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں نہیں دیتا تو وہ بھی ایک طرح سے عملی کفر کا اعتقاب ہے کفر کا کیا میں انکار کرنا کہ میں نہیں دیتا زکاة یہ کیا ہے انکار ہے نا اچھے پھر اسی طرح وَبِلْآخِرَتِهُمْ يُوْقِنُونَ آخرت کا یقین نہ ہونا بس بے ایک ساہ کانسپٹ ہے ہاں ہوگی آخرت کچھ پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا تو میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر ویکنڈ پر موقع ملے اور آپ کے پاس فسیلیٹی ہو تو انٹرنیٹ پر الیکچر موجود ہے روز قیامت کیا ہوگا روز قیامت کیا ہوگا ذرا اس کو سن لیجئے کیونکہ بالاخرہ تو ہم یو قنون کے لیے اس کا سننا ضروری ہے ٹھیک ہے الہدہ پی کے ڈاٹ کام ویب سائٹ کی اوپر اچھا جناب پھر آپ دیکھئے کہ کتب کا انکار کرنا پچھلی کتابوں کا انکار کرنا یہ بھی کفر میں شامل ہو جاتا آخرت کا ایمان اچھا اب آپ دیکھئے کہ اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُمِ یہاں عملی کفر کرنے والے مراد نہیں ہیں کیا آپ کو یہ بات سنائی دے گی اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُمِ سے مراد کون لوگ ہیں اعتقادی کافر مراد ہیں اعتقادی کفر مراد ہے یہاں یومنونہ بالغیب کے انکاری یہاں اس کی طرف اشارہ ہے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُمِ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جیسے فرعون اب آپ دیکھئے کہ ایمان لانے کے لیے زبان اور دل دونوں کا ماننا ضروری ہے ٹھیک ہے زبان اور دل دونوں کا اقرار ضروری ہے اگر زبان کا اقرار ہو اور دل کا انکار ہو یا دل کا انکار ہو اور زبان کا اقرار ہو تو یہ ساری چیزیں پھر کفر میں ہی شامل ہو جاتی ہیں دل اور زبان میں موافقت ضروری ہے مثلاً اب آپ دیکھئے ایک صورت ہے دل سے بھی انکار زبان سے بھی انکار اس میں کون آتا ہے فرعون کب مانا تھا وہ جب ڈوبنے لگا تھا ٹھیک ہے نا یاد آگئی آپ اچھا پھر اس کے بعد آپ دیکھئے کہ کچھ لوگ دل سے تو مانتے ہیں زبان سے انکار کرتے ہیں دل سے مانتے ہیں زبان سے انکار کرتے ہیں ان میں کون شامل ہے مثلاً ابلیس اور ابو جہل ابو جہل آپ کے عادے کے تنہائی میں بات کرتے ہیں اس نے سنا گیا تھا کہ جب اس نے کہا کہ یہ تو ہم مانتے ہیں کہ جو یہ کہہ رہا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے لیکن اگر ہم مان جائے تو پھر پہلے ہی قریش کے پاس ساری چیزیں ہیں اور نبوت بھی اگر قریش میں آگئی تو پھر ہمارا کیا رہا تو ایک انہ آگئی تھی آڑے تو پہلی چیز زبان کا انکار دل کا انکار پک کا انکار اس کی مثال ہے فیرون کی دوسری مثال دل میں تو اقرار لیکن زبان سے انکار اس میں مثال ہے ابو جہل جیسے بہت سے اور قریش کے لوگوں کی جو آپ کو پہچانتے تھے لیکن مانتے نہیں تھے اور زبان سے انکار کرتے تھے تیسری مثال ہے ان لوگوں کی کہ جو دل سے تو مانتے نہیں تھے اور زبان سے اقرار کرتے تھے منافق عبداللہ بن عبی دل سے انکار کرتے تھے اور زبان سے اقرار کرتے تھے اوپر اوپر سے مسلمان بنے ہوئے تھے یہ منافقین تھے جیسے عبداللہ بن عبی اور اس کے ساتھ تو ان اللہ دین کفر بے شک وہ لو جنہوں نے کفر کیا تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کفر کے پیچھے وجوہات کیا ہوتی ہیں اب جیسے فیرون نے انکار کیا یا ابو جہل نے کیا یا عبداللہ بن عبی نے کیا تو اس کے پیچھے دو بڑی چیزیں نظر آتی ہیں ایک ہے مادہ پرستی یعنی دنیا کی محبت دنیا کی عزت دنیا کی حکومت اور دنیا سے متاثر ہونا اپنے ماحول سے متاثر ہونا اور دوسری بڑی وجہ نفس کی رکاوٹ انا تقبر اسی میں آ جاتا ہے تقبری کا دوسرا نام ہے انا پرستی کہ اپنی بات کے اوپر اڑ جانا حق سمجھ آ جانا لیکن اڑ جانا انا کا شکار ہونا اب آپ دیکھئے کہ جو شخص اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو کان آنک کو استعمالی نہ کرے اور جس خال میں بند ہے اسی میں بند رہے اور اپنے مفادات کو قربان نہ کرنا چاہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب اسلام کی دعوت دی گئی تھی تو انکار کرنے والوں کے انکار کی وجہ کیا تھی قربان ہی نہیں کرنا چاہتے تو نقصان ہی اٹھانا چاہتے وہ کہتے تھے اگر ہم تمہاری بات مان جائیں تو ہم تو اچک لی جائیں گے زمین میں سے ہمارے تو ساری معاشیات برباد ہو کے رہ جائیں گی آج بھی آپ دیکھیں کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ بھی ہے سب دین سچا ہے یہ سب اچھا ہے لیکن اگر انہیں کہا جائے کہ پھر قبول کرلو لا الہ الا اللہ بول دو اقرار کرو اظہار کرو کیا چیز رکاوٹ بنتی ہے پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ وہ اپنے محول سے باہر نکل کے کسی دوسرے کی بات سننا ہی نہیں چاہتے جس دنیا میں ہے اسی میں ہی ہیں خوف ہی نہیں یعنی غافلون کیا کرتے ہیں نہ اقل استعمال کرتے ہیں نہ دل استعمال کرتے ہیں نہ کان نہ آنکھ یعنی اگر ان تینوں چیزوں کو اگر ہم دیکھیں کہ ان کا استعمال نہ کرنا کیا ہے غافلون کون ہوتے ہیں جو آنکھیں بند کر لیں آنکھیں بند کر کے کیا ہوتا ہے سو جاتے ہیں نا آنکھیں کب بند کرتے ہیں جب سو جاتے ہیں سوتے کیوں ہیں آرام کے لئے نا آرام پسند لوگ تو جو لوگ اس دنیا پہ راضی ہو گئے آرام میں پڑ گئے دنیا کے عاش و عشرت مادہ پرستی اب وہ کیوں آنکھیں کھولیں کیوں تکلیف اٹھائیں آنکھیں بند سننا نہیں چاہتے سوچنا نہیں چاہتے یہی بجا ہوتی ہے نا کفر کی تو جب یہ چیزیں استعمال ہی نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی وہ واپس لے لے گا پھر بلیم اللہ کو کریں گے تو پوری دنیا میں جتنے انسان ہیں نا ان کے تین گروپس ہیں پہلا گروپ متقین کا ہے جو انامتہ علیہم ہے دوسرا گروپ ان اللہ دینہ کفر کا ہے جو اپنی غفلت سے نہیں نکلنا چاہتے جو دنیا کی محبت کے شکار ہیں جو اناپرستی کا شکار ہیں جو زد کا شکار ہیں تکبر میں مبتلا ہے پچھانتے ہیں حق کو لیکن اس سے آگے نہیں آنا چاہتے سوچنا ہی نہیں چاہتے تو ان اللہ دینہ کفر بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا سوئے ہوئے لوگ اپنی دنیا میں مست لوگ آپ انہیں بتاتے رہیں دس باتیں وہ کیا کریں گے آنکھ کھولیں گے آپ کو دیکھیں گے پھر آنکھ بند کر لیں گے کہ نہیں سمجھ رہا جو سو رہا ہو جس کے کان بھی بند ہو جس کی آنکھیں بھی بند ہو جو سوچ سمجھ بھی نہ رہا آپ اس کے پاس جا کر دس باتیں بتائیں سوئے وہ شخص کے پاس اگر آپ کی آواز سے اس کی آنکھ کھل بھی گئی کیا کرے گا دیکھے گا پھر آنکھ بند کر لیں گے کروٹ بدل لے گا نہیں سنے گا تو غفلت سب سے بڑا سبب ہے کفر کا حالانکہ پوری کائنات پکار پکار کے خالق کے بارے میں متوجہ کر رہی ہے انسان کو کیا واقعی انسان اتنا نہ سمجھے کہ اتنے بڑے آسمان کو اپنے اوپر دیکھے دن اور رات کو آتے جاتے دیکھے اور پھر پھر بھی نہ سوچے کبھی بھی نہ سوچے یہ کیسے بن گیا واقعی نہیں سوچتا آخر ایسی بھی کیا غفلت کہ جو دن رات اللہ کی نعمتیں استعمال کرے اور یہ سوچیں نہ کہ یہ سب کچھ کہاں سے آ رہا ہے تو اصل بات یہ کہ غفلت میں پڑے ہوں خواہشات کی محبت شہوات کی محبت دنیا کی محبت جس محول میں رہ رہے ہیں اس کے اندر اتنے گم ہیں بلکل ایک مشین بنے میں ہیں وقت ہی نہیں کچھ اور سوچنے کا اور اگر ان کو کو کوئی دس دفعہ سمجھائے سنائے بھی تو وہ جسے سویا ہوا انسان تھوڑی سی آنکھ کھولے گا دیکھے گا اچھا کیا کہہ رہے اچھا ٹھیک ہے مجھے آرام چاہیے پھر بند کر لے گا آنکھ پھر سوچے گا ایسے لوگوں کو آپ سمجھائیں یا نہ سمجھائیں لا یومینون وہ نہیں مانیں گے جب وہ عرصے تک یہی رویہ اختیار کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ ان کی صلاحیت بھی لے لیتا ہے پھر وہ اپنے خال میں اتنے بند ہو جاتے ہیں کہ پھر چانسز بھی کم ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی آخری چانس کے طور پر مرتے دم تک محلت ضرور ہوتی ہے ہاں اگر موت کا فرشتہ نظر آجائے تو ایمان قابل قبول نہیں ہوتا جیسے فیرون نے پھر آخری وقت جب مرنے لگا تھا تو کہا تھا کہ ہاں میں مانتا ہوں میں موسیٰ کے رب کو مان گیا پھر اس وقت ماننا فائدہ نہیں دیتا جب اللہ تعالیٰ آخرت کا پردہ ہٹا دیں کہ اب دیکھو کہاں جانے والے ہو کس کی پکڑ میں آگئے ہو اسی لئے کہا گیا نا اللہ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے کب تک جب تک کہ اس کا سانس نہ اکھڑ جائے موت کے وقت موت سے پہلے پہلے تو بھلے ساری زندگی کناہوں میں گزری ہو اگر آخری لمحے پر بھی انسان جاگ جائے تو خوف سے نکل سکتا ہے ان خطرے سے باہر ہو سکتا ہے اور اگر کوئی شخص سوتا ہی رہ جائے اور مصیبت آجائے کوئی زلزل آجائے کوئی طوفان آجائے تو کیا ہوگا اٹھ کے بھاگے گا بچاؤ کرے گا نہیں بچ سکتا اس میں ڈوبے گا پکڑا جائے گا تو موت تو ایک زلزلے یہ طوفانی کی طرح ہوتی ہے جب وہ آ جاتی ہے تو پھر ماننا فائدہ نہیں دیتا حالانکہ اس وقت سب ماننا چاہتے ہیں اسی لئے قیامت کے دن سب کہیں گے یا اللہ ایک دفعہ واپس بھیج پھر ہم مان کے آئیں گے مگر اس وقت تو وقت ہی گزر چکا ہوگا اب آپ اس پاس منظر کو سامنے رکھ کے دیکھئے آپ کے آس پاس جتنے لوگ ہیں جن تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچا ان کو اسلام کی بات پہنچانے میں کیا چیز رکاوٹ بنتی ہے کیا چیز بیریئر ہے کیوں نہیں آپ میسج تھرو کر سکتے کبھی آپ کا دل چاہتا بھی ہے کہ آپ دوسرے کو اللہ کے بارے میں بتائیں اسلام کے بارے میں بتائیں کیا ہوتا ہے کیوں کیوں مشکل ہوتی ہے علم کی کمی ٹھیک ہے ایک تو اپنے اندر کی رکاوٹ ہے اپنے اندر کی کمی ہے اپنے اندر وہ گھٹس نہیں پاتے لیکن اگر تھوڑی سی بات پتا بھی ہے تو اپنی کمی تو ہے ہی لیکن ایون دین وہ دوسری کونسی چیز ہوتی ہے جو آپ وہ آگے نہیں بڑھنے دیتی آپ نہیں کر پاتے بعض لوگ اتنے خوال میں بند ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو قریب نہیں آنے دیتے لٹرلی یعنی کہ ہوں گے آپ کے قریب بھی تب بھی وہ ایک ایسا انسین قسم کا خوال ہوگا ان کے اردگرد کہ آپ اپروچ نہیں کر سکتے یہی تو کہا جارہ سواؤن آلیہم آنزرتاہم عملم تنظرہم لائیو منون وہ رستہ نہیں دیتے بات کرنے کا لیکن انہی لوگوں میں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو آپ کو کوئی اچھا کام کرتے وے دیکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں پوچھتے ہیں نا دلچسپی لیتے ہیں لیتے ہیں نا سوال کرتے ہیں نا اب آپ دیکھئے کہ دو طرح کے لوگ ہو گئے ایک تو جو آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ نماز پڑھ رہے ہیں آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں لیکن وہ اتنی زہمت نہیں گوارہ کرتے کہ آپ سے کچھ بھی پوچھیں وہ اپنی دنیا میں خوش کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کسی چیز کی تلاش میں ہوتے ہیں وہ اچھا یہ کر رہا ہے یہ کیوں کر رہا ہے یہ کیسے کر رہا ہے وہ کیسے کر رہا ہے وہ آگے بڑھتے ہیں پوچھتے ہیں جاننے کی کوش کرتے ہیں پھر جو شبہ ہوتے ہیں اندر ان کو دور کرنے کی بھی کوش کرتے ہیں پھر آخر قبول کر لیتے ہیں حق کو اور آگے بڑھ جاتے ہیں یہ بتاتی ہیں کہ ان کی بیسمنٹ میں برازیل کا کوئی کپل رہتا ہے تو وہ کرسٹینز ہیں اور مذہب جاننا چاہتے ہیں نیدین کے بارے کیونکہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے یہ ہر انسان کے اندر ہے اور ایک فطرت میں ہمارے اللہ نے ہمیں بنایا ہم اپنے بنانے والے کو کیسے بھول سکتے ہیں چھوڑ سکتے ہیں اب کچھ لوگ اس آواز کو سن لیتے ہیں اور وہ تلاش میں نکل پڑتے ہیں کہ ہمیں کچھ چاہیے فطرت میں وہ آواز وہ کہتے ہیں ہماری جو آواز آتی ہے آزان کی اس وقت وہ کام پہ جا رہے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ آواز ہمیں بہت اچھی لگتی ہے اب وہ فطرت میں ہے وہ سب کچھ اللہ اکبر جو ہے وہ انسان کے دل میں ہے نا اسے کہنا ہے لیکن اس کو پتا نہیں کہ وہ کیا چیز ہے اب آپ دیکھئے ان کو تلاش تھی انہوں نے کہا کہ یہ میں اپنی وائبل پڑتا ہوں تو ایک صفحہ پہ کچھ ہوتا ہے اگلے پہ کچھ اور تو میری سمجھ میں نہیں یہ سا بات ہے تو لیکن میں ریلیجس بننا چاہتا ہوں اب اس کے لئے انہوں نے علاقے قرآن پاک دیا اب آپ دیکھئے کہ یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ جو لوگ خال میں بند ہیں ان کو نہیں بات اثر کرتی لیکن جو اپنا خال توڑ کے حق کو تلاش کریں یاد رکھئے ایک چیز بن مانگے نہیں ملا کرتی اور وہ ہدایت اللہ نے سب کچھ بن مانگے دیا ہمیں کھانا پینا ہمارا جسم ہم نے مانگا تھا اللہ میں آنکھیں ضرور دینا یہ سب کچھ خود ہی دیا اس نے پھر کائنات میں نشانیاں رکھ دیں اور اب ہدایت جو ہے وہ بن مانگے یا بن طلب کیے یا بن خواہش کیے وہ نہیں ملتی اس کے لئے آپ کو ایفرٹ کرنا ہے اور آپ کو ایک قدم اٹھانا ہے ایک قدم بھی کوئی اٹھائے گا تو نتیجہ کیا ہوگا دس قدم آپ کی طرف ہوگی اللہ تعالیٰ آئیں گے اور آپ کو ہدایت دیں گے انشاءاللہ تو ایسے لوگوں کو جو اپنی عقل استعمال نہ کریں اپنے سنگسز استعمال نہ کریں ہم ان کے لئے کیا ہے پھر بہت بڑا عذاب ہے عذاب عظیم بہت سخت سزا ہے ان کے لئے یہ کہتے ہیں ان کی بیٹی کیتھلک سکول میں پڑھتی ہیں اور وہ زہر اثر کی نماز کلاس میں پڑھتی تھی تو ان تیچر نے منع نہیں کیا لیکن ان کی نماز کی پابندی دیکھ کے انہوں نے کہا آپ اپنے ریلیجن کے بارے میں کلاس میں کچھ بتائیں تیاری کر کے گئیں جب بتایا تو چکہ سکول میں چرچ بھی ہے چپلن نے کہا کہ ہم یہاں پر کرسچانیٹی پروموٹ کرتے ہیں کیتھلک سکول میں اس لئے آپ اپنے دین کی تبلیغ نہیں کر سکتے تو عموماً مذہبی رہنماز ہوتے ہیں یعنی ایک عام سوچ رکھنے والا انسان اس خول میں بند نہیں اس کو انہ کا مسئلہ نہیں اس کو کوئی تعصب نہیں ہے اس کا ذہن خالی ہے وہ ہر ایک کو ویلکم کرے گا لیکن جہاں وہ ایک خاص تعصب آ جاتا ہے وہاں پر پھر حق سے دوری یعنی عموماً لوگوں کو حق سے دور کرنے والے بھی بعض وقت مذہبی رہنماز ہی ہوتے ہیں جو ان کو ربانی بنانے کی بجائے لوگوں کو کسی خاص نقشے میں ڈھالنا چاہتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ ایک سولہ سالہ بچی سارے فیملی سے الگ ہو کر مسلمان ہو رہی ہے صرف سکول میں ایک مسلمان بچے کی جو چودہ سالہ بچہ ہے اس کی آدات سے متاثر ہو کر اور وہ اسلام کی طرف آجتے یہ فطرت ہے نا تو یاد رکھیں اسلام کے راستے میں رکاوٹ بھی ہم ہی لوگ ہیں اور اگر ہم اپنے آپ کو اپنے اخلاق کو اپنے معاملات کو درست کر لیں تو چلتے پھرتے اسلام کے مبلغ بن جائیں اور وہ سارے لوگ جن کی آنکھیں کھلی ہوں جن کے سینے میں دل ہو جو حق کی تلاش میں ہو وہ خود لپک کر آپ کی طرف آئیں کہ حق کیا ہے یہ بالکل ایک حقیقت ہے کہ خوف انسان کو جگاتا ہے جیسے میں نے صورت بھی عرض کہا محبت جگاتی اور خوف جگاتا ہے تو خوف جگاتا ہے انسان کو جب انسان اپنی موت کو دیکھتا ہے یا ایسے نقصان دیکھتا ہے تو وہ لازمان تھوڑا سا ہوش میں آتا اور اگر اس وقت انسان لبیک کہہ دے تو اللہ تعالیٰ راستہ کھول دیتا ہے یہ اپنا واقعہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ایک پانچ سالہ بچی کی بیبی سٹنگ کی جس کی والدہ رات کے وقت جاب کرتی تھی اور وہ بچی کو ان کے پاس چھوڑ کے جاتی ہیں اپنے بچوں کو بھی سلاتے ہوئے کلمہ سکھاتی ہیں آیت الکرسی سناتی تو اس بچی کو بھی حتیٰ کہ اس کی عادت یہ ہوگی کہ جب تک وہ آیت الکرسی نہ سنتی اس کو نین نہیں آتی تھی پھر اس کے بعد یہ موو ہو گئی دوسری جگہ تو اس کی والدہ نے اس بچی کی دوبارہ ان کو اپروچ کیا کہ وہ کیا چیز تھی جو آپ اس کو پڑھ کے سناتی تھی کیونکہ وہ سو نہیں سکتی اس نے کلمہ سیکھا اس کی والدہ نے کلمہ سیکھ لیا اس سے پھر انہوں نے کسیٹ لے کر آیت الکرسی کی تو انہیں دی تاکہ وہ اس کو یاد کر سکیں اس بچی کو سلا سکیں اس سے تو یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ کی زمین زرخیز ہے جن کے پاس حق ہے جن کے پاس نعمت اسلام ہے وہ اس کو روک کر بیٹھے ہوئے ہیں مممہ رزقناہم ینفقون نہیں کر رہے تو ضرورت ہے اپنے فرض ادا کرنے کی چلی ایک دفعہ آیات کو سنی اور پھر غورت متقین کا انجام بتایا گیا تھا کہ کفار کا انجام کیا بتایا جا رہا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ایک بات یاد رکھئے کہ کفر انکار کرنے کو کہتے ہیں ہر ایک کو کافر نہ کہہ دیا کیجئے جس تک حق پہنچا ہی نہیں جس کو پتہ ہی کچھ نہیں نہ اس نے اقرار کیا نہ انکار کیا ہے وہ منتظر ہے کہ کوئی اسے جا کر بتائے تو وہ اقرار کر لے اب اس کا معاملہ اللہ پہ ہے یہ کٹیگری ہے نا لوگوں کی جن تک کسی نے کچھ حق پہنچا ہے پتہ ہی نہیں کسی بات کا ہاں وہ فطرت کے سارے مناظر دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہاں جس نے بھی بنایا ہے ہم اس کو مانتے وہ اپنی زبان میں اپنی لغت میں اپنے طریقے پر اس عرب کو پہچانتے اور اس کو مانتے ہیں ان کے ساتھ رب کیا معاملہ کرے گا یہ ان کا عرب کا معاملہ ہے لیکن یہاں انجام کس کا برا بتایا جا رہا ہے والا ہم عذاب و نعظیم جن کے کانوں اور دلوں پہ مہر ہے اور جن کے آنکھوں پہ پردہ ہے اور جو انکار کرتے ہیں جان بوچ کر یا زد کے ساتھ ان کا انجام برا ہے وآخر دعوانان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدکا نشہدو اللہ الہ اللہ انتا نستغفرکا ونتوبو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی